اللہ وبرکاتہ اپنی پانچ روزہ انٹرنیشنل قرآن سمیٹ کے پانچوے اور آخری دن کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں تو میں ملتمس ہوں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹ حسنین بھائی سے کہ وہ آئے اور دلاوت کلام پاک پیش کریں ملتمس ہوں کلام سے کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نسیم الَّذِينَ کفروا ينادون لمقت اللہ اكبر من مقت انفسكم ایمان فتکفرون قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا ثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجِ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجِنَا مِنْ سَبِيلِ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبِ صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نکر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نکر خاص ہے ترقیب میں قوم رسولِ حاشمی ناج شریف کے لیے میں بزارش کروں گا پیزرس دیپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹ ارشاد حسین سے کہ وہ آئے اور ناج شریف پیش کرے موسیقی موسیقی سمان براوت سور ممنون برم Actra اسم با مادر براوت سمرو خسر رعیات جلدی الناسر رعیات جلدی حسر رعیات جلدی حسر رعیات جلدی الناسر رعیات جلدی شریف پیش کربتا ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی دورتے تو زندگی بے رنگ تی بے کیپ گی دورتے تو زندگی بے رنگ تی بے کیپ تی دورتے تو زندگی بے رنگ تی بے کیپ تی ان کی کوچھے میں گئی تو زندگی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سروری کونے نپر ناز کر تو اے حلیمہ سروری کونے نپر ناز کر تو اے حلیمہ سروری کونے نپر سروری کونوں مکا کی سروری کونوں مکا کی سادگی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی محرما کی روشنی مانا کی اچھی ہے مگر محرما کی روشنی مانا کی اچھی ہے مگر محرما کی روشنی مانا کی اچھی ہے مگر سبز گمبت کی مجھے تو سبز گمبت کی مجھے تو روشنی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی جزاک اللہ خیر اس بابرکت محفل میں ہمارے معزز و قابل قدر اساتذہ اکرام طلبہ کمیونٹی دوسرے شخصیات اور ہماری نہائیت ہی محترم اور آج کے دن کا مدرس و مربی استار محترم عبدالغفار عزیز صاحب تشریف فرما ہے سب کو دل کے گیرائی سے خوشندید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں اپنے مدرس و مربی پوسٹیج پر تشریف لاؤ یہ کچھ الانات سماعت فرمائیے گا ایک یہ کہ درس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ سوال جواب کا سیشن ہوگا تو جن ساتھی کے ذہن میں دوران درس ٹاپک ریلیٹڈ سوال آتا ہو تو وہ ایک پرچے پر لکھ کر سوشل میڈیا جس پر ہمارے ساتھ درس کر سکتے ہیں نماز عشاء کے لئے پویاں سے جانے کی کوشش نہ کریں انشاءاللہ یہاں پر نماز با جماعت ادا کی جائے گی اور انشاءاللہ افتتامی دعا ہوگی ہماری آج کی زن کا موضوع ہے امت مسلمہ اور قرآن اور مدرس و مربی ڈائریکٹر فارن افیرز جماعت اسلامی پاکستان عبدالغفار صاحب بلا تاخیر دعوت دیتا ہو اپنے مدرس و مربی عبدالغفار صاحب کو کہ وہ آئے اور موضوع امت مسلمہ اور قرآن پر آپ سے مخاطب ہو موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلن تجد لہو وليا مرشدا الحمدللہ الحمدللہ کما ينبغی لجلال وجهه وعظیم سلطانه ورحابت رحمته وسعت موفرته الحمدللہ الحمدللہ عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته الحمدللہ الحمدللہ من السماوات ومن الارض ومن اما شاء من شيء بعد الحمدللہ حمدللہ جلالللہ اللہم صلی و سلیم علیہ وعلا آلہی و سحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا صدق اللہ العظیم میرے انتہائی محترم اساتذہ کرام بہت عزیز اور محترم میرے بھائیو میرے نوجوان ساتھیو پاکستان ہی نہیں امت مسلمہ کے مستقبل کی روشن نوید نوجوانوں میں سب سے پہلے تو آپ کی اس مجلس کو آپ کی یونیورسٹی کو آپ کی جمعیت کو آپ تمام طلبہ کو اس بات پہ مبارک بات دیتے ہوئے رب زلجلال کے حضور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کی یہ محنت قبول فرمائے یہاں قرآن کریم کے سائے میں آپ بیٹھنے کے لیے آپ نے جتنا احتمام کیا اور گزشتہ پانچ روز سے مسلسل ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مختلف موضوعات پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر گفت و شنید اور سوچ بچار کا احتمام کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نگاہ دوڑائیں تو اس مبارک بات کی اصل حقیقت سمجھ میں آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور ان کے توسط سے گویا کہ ہم سب کو مخاطب ہوتے ہوئے ایک بار فرمایا کہ اِذَا مَرَلْتُم بِرْيَاضِ الْجَنَّتِ فَرْتَعُوا مِنْهَا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو اپنے لئے خوراک کا انتظام کر لیا کرو کھا پی لیا کرو صحابہ اکرام نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں جنت کے وہ باغ کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے اجتماعات اور اس طرح کے حلقاجات جس میں کہا جائے کہ قَالَ اللَّهُ كَذَا وَقَالَ رَسُولُهُ كَذَا کہ جس میں باہم اس بات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے آئیے ہم سب مل کر اس بات کی بھی دعا کریں کہ پروردگار ہماری اس مجلس کو اپنے فضل و کرم سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بدل دے اور بعض وقت انسان کو اپنے چھوٹے سے عمل کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا بات کا بھی اور عمل کا بھی بات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد وقت ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایک بات ایسی زبان سے نکالتا ہے کہ جس کی قدر و قیمت اسے معلوم نہیں ہوتی خود اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا بات میں نے کہی ہے کیا بات میں نے سنی ہے لیکن اس ایک بات کو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت مل جائے تو وہ اس بندے کے لیے جنت کے آلہ ترین مقام پہ پہ پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور فرمایا کہ بعض وقت انسان اپنی زبان سے کوئی ایک بات ایسی نکال دیتا ہے کہ اس کی سنگینی کے بارے میں وہ متوجہ نہیں ہوتا بعض وقت روٹین میں معمول میں ہم ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی شدت کا ہمیں اس کے جو اللہ کے حضور اس کی ناپسندگی ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی ایک بات بھی اسے جہنم کے گہرے ترین گڑھے میں گرانے کے لیے کافی ہوتی ہے ہم نے کبھی غور کیا یہ جو قرآن کریم میں رب زلجلال نے زبان کے مختلف فتنوں سے ہمیں خبردار کیا مثال کے طور پہ یہ جو فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو کیوں فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات تمہیں یہ بات پسند ہے تم میں سے کوئی شخص اس بات کو گوارہ کر سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کی لاش اس کے سامنے پڑی ہو میت پڑی ہو اور وہ اس میں سے بوچ نوچ نوچ کے وہ کھانا شروع کر دے جس طرح تمہیں یہ بات ناپسندیدہ ہے اسی طرح یہ جو غیبت یہ جو تم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کہتے ہو کہ جو اسے ناپسندیدہ ہے اسے تکلیف ہوتی ہے تو یہ غیبت ہے اور غیبت بعض اوقات زبان سے ہی نہیں غیبت بعض اوقات صرف آنکھ کے اشارے سے بھی کی جاتی ہے امہات المؤمنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں اور آخری اس بیماری کے لمحات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے اس تکلیف کو محسوس کر رہے تھے ام المؤمنین حضرت صفیہ تشریف لائیں اور آپ کی اس تکلیف کی کیفیت کو دیکھ کے کہنے لگے کہنے لگی کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مجھے یہ میرا دل کرتا ہے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ جو آپ کو تکلیف ہے وہ آپ سے ہٹ جائے مجھے لگ جائے میں وہ تکلیف برداشت کرلوں آپ کو اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے راحت عطا فرمائے اچھا جس طرح بعض وقت ہمیں بھی ایک فوری طور پہ ہم اس پہ کوئی اپنا تاثر دیتے ہیں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کے امہات المؤمنین میں سے بعض نے یوں اشارے سے ایک دوسرے کی طرف آنکھ کے اشارے سے دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا کہہ رہی ہیں زبان سے کچھ نہیں کہا آنکھ کے اشارے سے کہا آنکھ کے دیکھیں کیا کہہ رہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا متوجہ کرتے ہوئے فرمایا امہات المؤمنین کو اور گویا کہ ان سب کے دریئے سے ہمیں فرمایا کہ قمنا فمبمدن آپ لوگ اٹھو جا کے کلی کر کے آؤ انہوں نے پوچھا کہ لیما یا رسول اللہ ہم کس بات پہ کلی کر کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے ابھی اپنی اس بہن کے بارے میں جو اشارہ کیا ہے اللہ کی قسم جو کچھ انہوں نے جو جملہ ادا کیا ہے یہی ان کے دل میں ہے اور اسی طرح اس اچائی کے ساتھ وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کس طرح آپ نے اس بات پہ متوجہ فرمایا اور زبان گفتگو وہ آنکھوں سے ہو اشارے سے ہو الفاظ میں ہو تحریر میں ہو اس بارے میں خبردار رہنے اور اس کی اہمیت کو پہچاننے نہیں معلوم نہیں معلوم میرے عزیز بھائیو میرے محترم اساتذہ کرام نہیں معلوم کہ آج آپ نے یہ جو پانچ روزہ اپنے پروگرام کا احتمام کیا ہے آپ میں سے بہت سارے نوجوان دوسروں کے پاس اپنی باقی تمام مصروفیات چھوڑ کر جائے جاتے رہے اور انہیں مدعو کرتے رہے ہوں گے تو نہ جانے کس کے قدم پہ پڑھنے والی دھول اور گرد نے اسے جہنم کے انگاروں سے نجات دینے کا احتمام کر دیا ہو کام تو چھوٹا سا ہوتا ہے رسول اکرم کی رہلت ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ وہ جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر کے روانہ کیا تھا اور روانہ ہونے کا حکم دیا تھا سب سے پہلے اس لشکر کو روانہ کرنا ہے نوجوان صحابی اس لشکر کے قائد ہیں حضرت اسامت ابن زید لشکر اسامہ کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے اس پورے مارکے کو حضرت ابوبکر صدیق نے امیر المؤمنین نے لشکر کو روانہ کیا حضرت اسامت ابن زید نوجوان گھوڑے پہ سوار ہیں امیر المؤمنین گھوڑے کی باگ پکڑ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں نوجوان سپاہی اپنے امیر المؤمنین کا ایک کارکن آنزور کا ایک صحابی وہ فوراں کہتا ہے اللہ کی قسم یا تو آپ بھی گھوڑے پہ میرے ساتھ سوار ہوں گے یا اللہ کی قسم میں بھی اس گھوڑے سے نیچے اتر کے آپ کے ساتھ چلوں گا امیر المؤمنین نے اسی انداز میں جواب دیا کہ اللہ کی قسم نہ تو آپ اپنی سواری سے اتریں گے اور نہ میں سواری پہ سوار ہوں گا کیوں کیونکہ میں تو یہ بات پسند کرتا ہوں میں یہ جو آپ کے ساتھ چند قدم چلنے کے لئے آیا کوشش کر رہا ہوں تو وہ اس امید اور اس خواہش کی بنا پہ ہیں کہ شاید یہ جو آپ کے ساتھ اس اللہ کی راہ میں چلنے کی وجہ سے میرے پاؤں پہ جو گرد پڑے گی اس گرد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے میں نے ارس کیا کہ بعد وقت ہمیں کسی چھوٹے سے عمل کو بھی ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا لیکن قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں پوری امت کو یہ بتاتی ہیں لا تحقیرن دیکھو کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو خواہ یہ نیکی تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ملتے ہوئے چہرے پہ مسکراہت سجانا ہی کیوں نہ ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو اور قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ بعض وقت کس طرح ایک چھوٹا سا ایک ایک فطری رد عمل وہ انسان کو کیا بلندیاں عطا کر دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے بالخصوص اس لیے بھی اہم ہے کہ پوری بنی اسرائیل کی زندگی اور ان کے تمام تر واقعات تفصیل کے ساتھ قرآن میں جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں ان میں سے صرف ایک واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بستی سے نکلنا پڑا کسی نے آکے بتایا کہ لوگ آپ کے قتل کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو کل قتل ہو گیا تھا اس کے الزام میں اور وہاں سے نکلے حضرت شویب علیہ السلام کی بستی میں جا پہنچے قرآن اس پورے واقعے کو بیان کرتا ہے گھر نہیں تھا روزگار نہیں تھا سر چھپانے کے لیے کہیں کوئی ٹھکانا نہیں تھا کھانے کے لیے کوئی دانا نہیں تھا پہنچے تو دیکھا کہ ایک کوئے سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں دو بچیاں وہ اپنی بکریوں کا ریورڈ لے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں اور جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرہ ہے وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے والد بزرگ ہیں اور ہم خاتین ہیں جب تک یہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے نہ نکل جائیں تو ہم آگے نہیں جا سکتی ہیں قرآن کیا بتاتا ہے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے جیسے ہم بھی اس معاشرے میں خیر کے یہ مناظر دیکھتے ہیں خاتین کو بچیوں کو ہماری بہنوں کو کہیں پہ کسی مشکل کا کہیں پہ راستے میں ان کے لئے جگہ دینے کا کہیں پہ گاڑی میں سواری میں جگہ دینے کا موقع ہوتا ہے تو بہت سارے جو پاکیزہ اخلاق والے اور نیک سیرت والے لوگ وہ فوراں جگہ خالی کرتے ہیں خاتین کو آگے بڑھاتے ہیں فسقالہوما وہ فسرین نے کہا کہ دیکھیں ایک چھوٹا سا عمل جو کہ حضرت موسیٰ کی اس فطری خیر کے اس دائیز کے نتیجے میں پیدا ہوا کہ بیچاری خاتین ہیں گھر میں والد بوڑھا ہے یہاں پہ اتنا رش ہے اپنی بکریوں کو پانی تک نہیں پلا رہی ہیں فسقالہوما انہوں نے پانی پلا دیا اور پھر کیا کیا دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور وہاں پھر اپنے ربیس کائنات سے ایک جملے میں ایک درخواست پیش کی ربی انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر پروردگار آپ کی طرف سے مجھے ہر بھلائی کی ضرورت ہے جو بھلائی بھی آپ کی طرف سے مجھے عطا ہو جائے میں اس کا بڑا محتاج ہوں فقیر ہوں چھوٹا سا عمل کہ ان کی بکریوں کو پانی پلایا ایک چھوٹا سا جملہ جس سے اپنے رب کے حضور اپنی درخواست پیش کر دی ربی انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر ہم باقی پورے واقعے پہ جب غور کرتے ہیں حیرت کے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں اس چھوٹے سے عمل کو اللہ نے قبول کیا اس مختصر سی دعا کو اللہ نے قبول کیا تھوڑی ہی دیر میں ان میں سے ایک بچی لجاتی ہوئی شرماتی ہوئی آئی وہ پھر پورے واقعے کی تفصیل کا کہ شادی کا انتظام ہو گیا ملازمت کی پیشکش ہو گئی اور قبول کر لی گئی اگریمنٹ ہو گیا کہ آٹھ یا دس سال آپ ہمارے ساتھ کام پر ہو گئے وہاں پہ گھر کا انتظام ہو گیا اور پھر جب وہ اس مدت کو پوری کرتے ہوئے اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس جا رہے ہیں راستے ہی میں خود رب زلجلال اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے انہی ان اللہ لا الہہ الا انہ فَعْبُدْنِي وَأَقْنِي الصَّلَاةَ لِذِكْرِ نبوت عطا ہو گئی نبوت عطا ہو گئی یقینا اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا لیکن ہمیں پورے معاملے میں جو دعا آنذور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ایک تحفے کے طور پر ہمیں عطا کی مختلف انبیاء کی دعائیں ان میں سے یہ ایک انتہائی جامع دعا ہے مجھے یہ امید ہے اور یہ خواہش اور درخواست بھی ہے خاص طور پر اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ یہ جو قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں دعائیں بتائی گئی ہیں ان جامع دعاؤں کو اور آنذور کی دعاؤں کو ضرور ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور خاص طور پر آپ میں سے تو یہ سارے مناظر آپ کے سامنے بھی ہیں شادی بھی ہونے والی ہے ابھی جوب اور کیریئر کا بھی وہ بھی فکر اپنی جگہ پہ ہے اور گھر بھی بسانا ہے زندگی کے کسی مرحلے میں کسی ایک صاحبِ ایمان کو گھبرانے کا کوئی موقع نہیں ہے جب اس کے ہاتھ میں اس طرح کے قرآنی وہ خزانے ہیں کہ جن کے دریئے سے اللہ کے حضور اپنی دعائیں قبول کروائی جاتی ہیں تو چھوٹا عمل ہو یا چھوٹی بات ہو رب زلجلال کے ہاں قبول ہو جائے تو دنیا اور آخرت کو سموارنے کا باعث بن جاتی ہے آپ نے آج یہ جو مجلس منعقد کی ہے اور پھر اس کے لئے خاص طور پر آخری دن جس موضوع کا انتخاب کیا ہے ہمیں تو دس ہزار دو سو نوے مسائل کا سامنا ہے ملک میں ایک سے ایک بڑھ کر بہران ہے امن و امان سے لے کے اور بے انصافی سے لے کے اور کرپشن کے امبار سے لے کے اخلاقی جو گراوٹ ہے اس کا تیزی سے بڑھتا ہوا سفر اور عالمی چیلنجز جو ہمیں اس ملک اس قوم پوری امت کو جو درپیش ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اور اس نے آپ اپنے بندوں کو یہ توفیق دی کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آج کی اس نشست کا انتظام کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری پوری امت دنیا بھر میں اس وقت تقریباً تقریباً 1.8 بلین مسلمان رسول اکرم پر ایمان لانے والے ہیں آپ کی امت تقریباً 1.8 عرب کی تعداد میں اس وقت دنیا میں ہے وہ تمام کے تمام مخاطب ہیں اس حدیث کے دریئے سے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مجھ پر ایمان لانے کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تمام لوگوں کو اپنے جسم کا حصہ نہ سمجھے کہ مثل جسد الواحد ایک جسد کی طرح اپنے آپ کو سمجھو جسم کے کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچے ہلکا سا معمولی سا سردرد ہو ساری نعمتیں آپ کے سامنے پڑی ہو کوئی حیثیت نہیں رکھتی شاندار سے شاندار کھانا اور بھوک کی شدت لیکن سردرد ہے کوئی خودانہ خاصتہ معمولی سی کوئی شکایت ہے وہ قیمتی ترین خان جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ یہی کیفیت آپ کی ہونا چاہیے کہ پوری امت مسلمہ پر آپ کی نگاہ اسی طرح لن یؤمن احدکم تم میں سے کوئی شخص اس وقت ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتا کیا لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو مؤمن نہیں ہو سکتا کیوں کب تک جب تک کہ حتی يحب لی اخیہ ما يحب لنفسه آج اور ایک اور حدیث میں وہ جو فرمایا جو مسلمانوں اور اہل ایمان کے حالات سے باخبر نہیں رہتا اس سے تعلق نہیں رکھتا پھر مجھ سے نہیں ہے مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کریم بھی ہمیں بتاتا ہے مکہ میں جب نبوت عطا ہوئی آغاز میں وہی عطا ہوئی تو چار افراد تھے جو ایمان لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت خدیجہ آپ کے دوست حضرت عبوکر صدیق اور ایک بچہ ابتدائی لیکن یہاں سے سفر شروع ہوا اور یہ اب ہم اس وقت تک ون پوائنٹ ایک بلین تک اور یہ جو پوری مسلمان امت ہے اور ان کے جو بھی حالات ہیں میرے بہت محترم بزرگو اور عزیز بھائیو جو کچھ آج اس وقت مسلمان امت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ تمام اگر کوئی منصوبہ بندی ہے یہ تمام اگر کہیں کوئی سادش ہے تو وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے آپ ان تمام انٹرنیشنل ان کے جو تینک ٹینکس ہیں ان کے جو مختلف پرپوزلز ہیں ان کے جو آئندہ کے لیے پلانز ہیں ان کے جو مختلف نقشے ہیں ری ڈرائن ڈا میڈلی اسٹ میپ مثال کے طور پر آپ دیکھیں سپلٹ اسلام مثال کے طور پر آپ دیکھیں کوائٹ وار اسائلنٹ ویپن آپ مختلف حوالوں سے اپنے مسلمان ممالک کے بارے میں ان کے ان تمام خیالات کو دیکھیں آپ ابھی امریکہ کے صدر ٹرمپ کے بیانات کو پڑھیں جو ہمارے عالم اسلام اور پھر پاکستان سمیت تمام مسلمان ملکوں کے بارے میں اور مسلمان امت کے بارے میں آپ آج کی دنیا میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو مختلف طوفان اٹھایا جاتے ہیں آپ ان کی سنگینی کو دیکھیں کہا گیا کہ ہمارے لیے اصل مارکہ وہ ٹینکوں اور توپوں کا مارکہ نہیں ہے مسلح جنگیں ہتھیار لڑائیاں یہ بھی یقینا ایک پورے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے لیکن کہا کہ اصل جنگ ہماری جو ہے وہ وار آف ہارٹس اینڈ مائنز لوگوں کے دل و دماغ کے ساتھ جنگ کرنا اور دل و دماغ کو وین کرنا ہے ان کو فتح کرنا ہے اس پوری عالمی جنگ میں آپ اگر عالم اسلام پر نگاہ دوڑائیں تو بعض اوقات تو میرے بزرگو اور بھائیو آج کی دنیا میں یقینا یہ آپ کے لئے چیزیں نہیں نہیں ہیں آپ ان سے بخوبی واقف ہیں آج کی اس عالمی صورتحال پر اور عالم اسلام پر نگاہ ڈالیں تو بعض اوقات دل ڈوبنے لگتا ہے تاریخی اپنے اروج پر دکھائی دیتی ہے وہ جو باتیں ہم کبھی تاریخ میں تصوراتی طور پر سوچا کرتے تھے کہ شاید ایسا ہوا ہو ہمارے سامنے اس وقت روپذیر ہو رہے ہیں وہ ہم سوچتے تھے پڑھتے تھے سنتے تھے کہ فلاں مارکے میں لاکھوں کی تعداد میں انسان شہید کر دیئے گئے قتل کر دیئے گئے سلیبی جنگوں میں مسلمانوں کی لاشوں اور ان کے خون میں سلیبیوں کے گھوڑوں کی جو ہیں وہ ان کی ٹانگیں اس خون میں ڈوب گئیں حیرت ہو جی تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا لیکن آج دیکھیں پچھلے صرف آٹھ سال کے عرصے میں صرف ایک ملک شام میں آپ دیکھیں خود ان کے اپنے آداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً دس لاکھ کے قریب بے گناہ انسان شہید کیے جا چکے ہیں اور یہ خون ریزی ابھی تھمی نہیں ہے آئے جن وہاں پہ اب بھی اسی طرح بے گناہ پتل ہوتے ہیں یہی عالم عراق میں ہے یہی عالم یہاں پہ ہمارے افغانستان میں ہے یہی عالم آپ کو کشمیر میں دکھائی دیتا ہے آپ روہنگیا اور عراقان کے مسلمانوں کو دیکھیں بچاروں کا کوئی اور گناہ نہیں ہے چلیے فلسطینیوں پر تو آپ عزام لگاتے ہیں کہ یہ فلسطینی دہشت گردی کرتے ہیں آپ یہاں پہ افغانستان میں اور مختلف ملکوں میں مختلف عزامات لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے یہ کوئی بنیاد پرستی ہے یہ کوئی اسلامی حکومت کا ان کا خطرہ ہے یا یہ کوئی سیاسی اسلام چاہتے ہیں جسے وہ پلیٹیکل اسلام کے نام سے اسلامی تحریکوں کو متعون کرتے ہیں تو یہ روہنگیا اور عراقان کے لوگوں کو تو بچاروں کا زبان تک کوئی ان کے آواز کدھی دوسرے کو سنائی نہیں دیتی صرف ایک گناہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور اس ایمان کو اپنی سب سے قیمتی متا سمجھتے ہیں اسی گناہ کی پاداش میں پچھلے کئی اشروں سے ان بیچاروں کا قتل آم کیا جا رہا ہے اور کہیں دنیا میں حقوق انسانی اور ہیمن رائٹس اور لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق اور کہیں پہ کسی کو یہ سبق اور یہ گردان یاد نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہیں اور تو وہاں خود جو پڑوس میں بنگلہ دیش ہے یہ تو پھر اب ایک دم جب پریشر پڑھا اور سوشل میڈیا میں کچھ چیزیں آنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور وہاں سے ترکی نے آواز اٹھائی اور اس کو شرم دلائی غیرت دلائی اور کہا کہ ان کو اپنے ہاں پناہ لینے کے لیے آنے دو میں ان کے اخراجات اٹھانے کے لیے تیار ہوں اس وقت پھر اب بنگلہ دیش نے ان کے لیے کچھ دروازہ کھولا وگرنا تو حسینہ بالکل اپنی مختلف اپنی سٹیٹمنٹس میں بیانات میں یہ کہہ چکی تھی کہ نہیں ہم انہیں آنے نہیں دے سکتے اور عملاً بھی ایسا ہوتا تھا اب بھی ایسا ہوتا ہے بے گناہ وہاں سے میانمار میں یا آرکان جو کہ میانمار کا یہ ریجن ہے وہاں پہ روہنگیا ہمارے یہ جو بھائی ہیں جان بچا کے بڑی مشکل سے جنگلوں اور دریاؤں سے اور مشقت سے راستوں کو عبور کر کے بنگلہ دیش جو اکلوتا خشکی کا راستہ ہے پہنچتے ہیں آگے سے بنگلہ دیش کی فوج کی اس پہ فائرم ہوتی ہے اور لوگوں کو شہید کر کے واپس جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے ہم تو دنیا سے حقوق انسانی کی بات کرتے تھے خود ہمارا اپنا مسلمانوں کا کیوں میرے بزرگو اور بھائیو یقیناً قرآن کریم کا یہ جو پورا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مختلف مراحل میں مختلف اقوام اور تاریخ کے مختلف ادوار کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کے مختلف انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر ملتا ہے مختصر جھلک ڈالیں ایک نظر ڈالیں چند جھلکیاں دیکھیں صرف پچھلی صدی کی وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد خلافت راشدہ اور پھر خلافت عموی اور دیگر ادوار سے گزرتی ہوئی خلافت عثمانیہ پچھلے پچھلی صدی میں انیس سو سترہ اور پھر انیس سو اٹھارہ خاص طور پر دو اہم سنگے بیل ہیں جب دنیا میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ خلافت عثمانیہ اب ایک مرد بیمار ہے یہ بس بیمار ہے اس کو مرنا ہے اور ان کا طرقہ تخصیم کیا جانا ہے بلکل ایک ایک کر کے برطانیہ اور فرانس نے ایک ایک چپے کو تخصیم کر لیا یوں جیسے بندر بانٹ ہوتی ہے اور اسی میں پھر انیس سو اٹھارہ میں انیس سو اٹھارہ میں ٹھیک ایک سو سال پہلے یہاں پہ فلسطین میں یہودیوں کا ایک ملک بنانے کا اعلان کیا گیا کیسا ملک تھا یہ بھی پرسوں پرسوں جرمنی کی پارلیمنٹ میں ایک قانون یا پھر ایک ایک قراردار منظور کی گئی حضان سن لیں پھر ایک 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 پ موسیقی فرسو جرمنی کی پارلیمنٹ میں اقراردار منظور کی گئی ویسے میری خواہش تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں میں سے نوجوانوں میں سے کوئی بتائے کہ جرمنی کی پارلیمنٹ میں کس قراردار پر بحث کی گئی ہے اور کیا قراردار منظور کی گئی ہے ہمیں یہ ہمارے بارے میں یہ تمام اقدامات ہو رہے ہیں یہ ہماری امت یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دو دن پہلے جرمنی کی پارلیمنٹ اس بات کے ایک قراردار منظور کرتی ہے کہ ہمیں اسرائیل کو ایک یہودی دینی ریاست کے طور پر قبول کرنا چاہیے اسرائیل تو بنا لیا انہوں نے یا انہوں نے ڈیکلیئر کر دیا جسے الحمدللہ مسلمان امت کی ایک اکثریت نے ابھی تک مسترد کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اسی استرداد اور مسترد کیے جانے کی بنیاد پر اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول کرتے ہوئے وہ دوبارہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے گا لیکن دنیا جو ہمیں یہ ازام دیتی ہے کہ یہ اسلامی فنڈمنٹلزم یہ دین کا اور ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ دین تو بندے کا اور رب کا صرف ایک برائے راست تعلق ہے اس کا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ قوانین اور یہ جو سیاست بازی کرتے ہیں یہ دین کے نام پہ تم تو صرف اقتدار چاہتے ہو دین صرف دھوکہ ہے جو تم دیتے ہو لوگوں کو یورپ سب مل کر وہ اسرائیل کو یہ حق دیتا ہے کہ نہیں یہ تمہارا کراڈٹ ہے کہ تم ایک دینی ریاست ہو اور تمہاری یہودیت کو ہم تمہارے یہودی تشخص کو آئیڈنٹیٹی کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور عملا انہوں نے دیکھیں کہ ایک مردہ زبان عبرانی جو کہ مر چکی تھی کوئی سمجھنے بولنے والا نہیں تھا اسے انہوں نے دوبارہ بحال کیا اور پھر اپنی ان تحریف شدہ تبدیل شدہ ان تمام تعلیمات پر بھی وہ عمل کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے مثال کے طور پر دیکھیں بھی چند ہفتے پہلے ایک یہودی وزیر نے وزیر صحت نے اسرائیل کے یا اس نام نہات ریاست کے وزیر صحت نے ریزائن کر دیا استعفہ دے دیا کیا غلطی کی تھی اس نے کہنے لگا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا کیا گناہ ہو گیا ہے گناہ یہ ہو گیا ہے کہ میں نے ہفتے کا دن ہونے کے باوجود اپنی وزارت کے ایک ڈاکومنٹ پہ دستخط کی ہیں اور میرا یہودی دین مجھے یہ کہتا ہے کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی کام نہیں کرنا ہے تو میں نے چھٹی کے باوجود ہفتے کا دن ہونے کے باوجود چونکہ اس پہ دستخط کر دیا ہیں اس لئے میں اب اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اس دینی ریاست اور یہودی ریاست کا وزیر رہ سکوں ہمارا کیا عالم ہے الیکشن ہوتے ہیں پارلیمنٹ سجتی ہے پہلا اجلاس بھی نہیں ابھی ہوتا ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب قرارداد اور ایک آڈیننس جاری کر دیتے ہیں ایک فرمان جاری کر دیتے ہیں کہ اب آئندہ ہفتہ وار چھٹی جو ہے وہ جمعہ کو نہیں بلکہ اتوار کو ہوا کرے گی یہ صرف پاکستان کے بارے میں نہیں ہے یہ سفر صرف اس وقت تک بھی نہیں تھا مسلسل جاری ہے اب بہت ساری ہماری خلیجی ریاستیں بہت سارے عرب ممالک جو مسلسل پوری تاریخ میں جن کے ہاں ویسے تو اس پورے بحث اس ایشو پہ الگ سے بحث کی جا سکتی ہے کہ چھٹی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ آخر کیوں ہو رہا ہے کہ عرب ممالک میں اگر پہلے جمعہ رات اور جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی اب پہلے مرحلے کے طور پہ جمعہ رات کی چھٹی ختم کر کے جمعہ اور ہفتے کی کر دی گئی ہے خدا نہ کریں کہ وہاں پہ بھی ہمیں کچھ عرصے کے بعد یہ معلوم ہو کہ نہیں اب جمعہ جو ہے یہ چونکہ اس کے یہ اور یہ وجوہات ہیں اور اب ہم ہفتے اور اتوار کی چھٹی کیا کریں گے یہ یاسرہ رفعات کے ساتھ مذاکرات کا ایک دور شروع ہونا تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جب بھی ان کے مذاکرات ہوئے کس طرح ساری میڈیا میں اور ساری دنیا میں ایک توفان اٹھایا جاتا ہے بلاخرتہ ہو گیا جی کے مذاکرات شروع ہونا ہے ازرائیلیوں نے یہودیوں نے خاص طور پہ اس بات کا احتمام کیا کہ یہ مذاکرات جمعہ کے دن شروع ہو اور این جمعہ کی نماز کے وقت شروع ہو ہم نے کون سا جمعہ پڑھنا ہے ہم نے بلکل پورے تمتراک کے ساتھ جمعہ کی نماز کے وقت مذاکرات کا آغاز کیا شام تک مذاکرات چلے کہا جی کہ اب تو بس ہم اس کو لپیٹتے ہیں سمیٹتے ہیں اگلا سیشن پھر اب باقی باتیں جو ہیں وہ اگلی ملاقات اور اگلے سیشن میں ہوں گی اگلا سیشن کب ہوگا اگلا سیشن جو ہے وہ اب اتوار کو ہوگا کیونکہ کل ہفتہ ہے اور ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہفتے کے دن مذاکرات تمہارے ساتھ کریں وہ جو ہم نے شروع میں دیکھا کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ نہیں اس کی کیا اہمیت ہے لیکن شناخت کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کئی مواقع پہ ہمیں یہ بتایا کہ خالف اليہودہ والنصارہ تم یہ فلان بات میں یہودیوں کی اور نصرانیوں کی تم مخالفت کرو یہودی ایسے کرتے تھے اس لیے اب میں نے ایسے کرنا ہے یہودی یوم عرفہ کا روزہ وہ اس کا روزہ رکھتے تھے یہودی یوم عشورہ کا روزہ رکھتے تھے یوم عشورہ کا روزہ پوچھا تو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی تھی فرمایا کہ میں اپنے بھائی موسیٰ کے ساتھ وفاداری اور اظہارے یک جہتی کا تم سے زیادہ حق دار ہوں میں بھی یوم عشورہ کا روزہ رکھوں گا لیکن یہودیوں سے اس مماثلت سے بچنے کے لیے اللہ نے اگر مجھے محلت دی تو آئندہ سال میں یوم عشورہ کے ساتھ ایک دن مزید اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا ملا کے روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ میری مشابہت نہ ہو یہ پورے سفر میں یہ تو ابھی ہم بہت ہی شاید کوئی بے ضرر سی چیزیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ جو سفر اس دور سے شروع ہوا کہ یہاں پہ ایک یہودی ریاست بنانا ہے جس کی شناخت کے لیے ابھی تک یورپ بے چین ہے کہ اس کی یہودی شناخت کو تسلیم کروایا جائے اس وقت سے لے کے اس پورے عالم اسلام بالخصوص جسے اب وہ وائیڈر میڈلیسٹ کہتے ہیں براڈر میڈلیسٹ گریٹر میڈلیسٹ وسیطر مشرق وستہ الشرق الاوسطالکبیر اس سے کیا مراد ہے الشرق الاوسطالکبیر گریٹر میڈلیسٹ گریٹر میڈلیسٹ سے ترکی سے لے کے یہاں برے صغیر پاکستان سے لے کے اور پوری یہ جو جزیرہ عرب اور مصر اور افریقہ یہ پورے علاقے کو ایک نئے مشرق وستہ کے ڈیزائن میں اور اس کے نقشے میں ہمیں تبدیل کرنا ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں میرے عزیز نوجوانوں یہ ہمارے کل کے لیے ان کے منصوبے ہیں جس پر تیزی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے یہ اگر شام میں ہم لاکھوں افراد کا قتل دیکھتے ہیں عراق میں لاکھوں افراد بے گناہ قتل ہو رہے ہیں یمن میں خانہ جنگی ہے وہاں پہ مصر میں ساٹھ ہزار سے زیادہ بے گناہ انسان اس لمحے جیل میں پڑے تڑپ رہے ہیں بنگلہ دیش میں بے گناہوں کو فانسیاں دے کے ابھی تک بھی وہاں پہ مزید مقدمات چلائے جا رہے ہیں اور آکان میں یہ تمام قتل و غارت ہے پچھلے بارہ سال سے فلسطین کا وہ چھوٹا سا حصہ جسے لوگ غزہ کی پٹی کہتے ہیں بارہ سال سے اس کا چاروں طرف سے محاصرہ کر کے اسے شہب عبی طالب میں بدل دیا گیا ہے یہ بکھرے ہوئے واقعات نہیں ہیں یہ ایک ہی ایک منظم منصوبے کا حصہ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سازش کی چھوری اور اس پہ جو پورا بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں اس سے باہر آ جانا چاہیے ہر بات میں ہم سازش تلاش کرتے ہیں اس احساس کا شکار نہیں ہونا چاہیے اس بیماری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سازش تلاش کروں لیکن اپنی آنکھیں بند بھی نہیں کرنا چاہیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے اس گریٹر میڈل ایس میں میرے بزرگوں اور بھائیوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ فلسطین پر انہوں نے اپنی اسرائیل کی ریاست قائم کر دی کہہ دیا کہ یہ اب اسرائیل ہے اقوام متحدہ سے منظور ہو گیا یو این پلان کچھ حصہ فلسطینیوں کو بلاخر وہ بھی ان سے چھین لیا گیا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کی سرحدیں آج تک بھی وہ فائنل نہیں ہیں اس وقت کی جو فلسطین کی باؤنڈری ہے یہ اسرائیل کی سرحدیں نہیں ہیں ویسے کیا خیال ہے میرا خیال ہے ہم تو قرآن کی بات کرنے لگے تھے تو یہ تو میں کوئی عالمی مختلف خبریں شاید آپ کو سنا رہا ہوں یا کچھ ایسا تجزیہ آپ کے سامنے یا کوئی شایسے سسویر پیش کر رہا ہوں کہ جس سے ابھی تک تو پریشانی ہو رہی ہے تو یہ تو قرآن کی مجلس تھی درس قرآن تھا میرے بزرگو اور بھائیو قرآن کریم کتاب حیات ہے قرآن کریم مجھے ہر لمحے رہنمائی عطا کرتا ہے قرآن کریم میں یہ جتنا منظر ابھی تک ہم نے دیکھا ہے عالم اسلام کا یا مشغقہ وسطہ کا قرآن کریم میں اس سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے قرآن کریم ہمیں رسول اکرم مدینہ منورہ میں ابھی ابتدائی ایام ہے ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کے قرآن کریم میں سورة الروم نازل ہوتی ہے اَلِفْ لَا مِنْ غُلِبَتِ الرُومُ فِي أَدْنَ الْأَرْمُ ہمارے پاس تو صفحہ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کسی کے پاس کرتا ہے تو تہمن نہیں ہے کسی کے پاس تہمن ہے تو کرتا نہیں ہے اور یہ آپ ہمیں یہ رومیوں کے اور ان کی جنگوں کے اور اس کے واقعہ یعنی اس وقت کی عالمی طاقتیں اس وقت کے اگر ہم کہیں کہ امریکہ برطانیہ یا روس اور دیگر عالمی طاقتیں ان کا ذکر قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے رسول اکرم سے آکے صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے لیکن صحابی آکے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو بڑے شہروں میں سے پہلے کونسا بڑا شہر جو ہے وہ فتح ہونا ہے اور مسلمانوں کو ملنا ہے الرومیہ اور القسطنطینیہ روم پہلے فتح ہونا ہے یا قسطنطینیہ پہلے فتح ہونا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ ہرقل تفتح اولا ہرقل کا شہر پہلے فتح ہونا ہے اور فتح قسطنطینیہ ہو چکا جو کہ اب آج کی دنیا میں استمبول کہلاتا ہے خندق کھو دی جا رہی ہے پیٹ پہ پتھر ماندے ہوئے ہیں اور وہ خندق کے کھو دنے کے واقعات اگر ہم سیرت میں پڑھیں تو عجیب و غریب کیسیت دکھائی دیتی ہے وہ صحابی جن کے ہاں گھر میں چند دانے تھے اور جا کے وہ بتاتے ہیں اپنی اہلیہ کو کہ میں نے رسول اکرم کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے دیکھے ہیں نہ جانے کتنے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا وہ پورا واقعہ اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے آپ کو یقینا معلوم ہوگی اس عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو چٹان نہیں توڑی جاتی ہے آ کے اپنی قدار سے اس پہ ضرب لگاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان کے یہ جو یہاں سے جو چنگاریاں ہیں پتھر سے ٹکرانے کے وجہ سے اس میں اللہ نے مجھے وہ رومیوں کے قصر کے کنگرے دکھائے ہیں یہ اس میں ہمیں بلاد فارس کی فتح کی امید ہمیں اس روشنی میں دکھائی گئی ہے منافقین نے کہا ہم تو قضائے حاجت کے لیے یہ تھوڑی سی دور بھی نہیں جا سکتے اور یہ صاحب جو ہے یہ ہمیں فارس اور روم کے فتح ہونے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں تو آج کی دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارا تو کوئی دنیا میں والی وارث نہیں ہے ہمارے تو اپنے ہمارے اپنے حکمران وہ اپنے ملک کو اپنے قوم کو بیچ کھانے کے لیے بلکل آمادہ اور تیار دکھائی دیتے ہیں خود ہمارے اپنے حکمران وہ قرآن کریم کو ہماری مجلسوں سے ہمارے تعلیمی نصاب سے دور کرنے پر طلع ہوئے ہیں وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے نصاب تعلیم سے اپنے نبی کی صیرت کے ابواب حضب کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو قابل یا قبول بنانے کے لیے مسلمان ملکوں میں ایک کتاب کا صفحہ اور اس میں تصویروں کے ذریعے سے ایک مضمون لکھا گیا ہے انوان ہے مضمون کا what's a family خاندان کیا ہوتا ہے family کیا ہے یعنی کہ تصویروں کے ذریعے جب بتایا گیا ہے کہ یہ ماں ہے یہ باپ ہے یہ اس کے بچے ہیں تو یہ ایک خاندان ہے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نہ رہے ہوں یتیم بچے ہوں تو یہ ان کے گرانٹ یعنے ان کے دادا دادی ہیں اور یہ ان کے پوتے پوتی ہیں یہ ایک خاندان ہے ہو سکتا ہے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو ماں ہے اور یہ بچے ہیں تو یہ ایک خاندان ہے ہو سکتا ہے کہ ماں رخصت ہو گئی ہو باپ ہیں اور یہ اس کے بچے ہیں تو یہ ایک خاندان ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ تصویروں کے ذریعے سے اگر یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے تو آپ وہ اس عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس عمر کے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے ابتدائی بچوں کو یہ خاندان بتایا جا رہا ہے کہ خاندان کیا ہوتا ہے مسلمان ممالک میں میں ابھی نام نہیں لے رہا نیچے کی جو تصویریں ہیں اس میں ایک نئی طرح کے خاندان کا تعارف کروایا گیا ہے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے ایسا بھی خاندان ہو کہ دو مردوں نے آپس میں شادی کی ہو اور کسی بچے کو لے کے پال رہے ہوں تو یہ بھی ایک خاندان ہے ہو سکتا ہے دو عورتوں نے شادی کی ہو اور انہوں نے بچے کو پالا ہو اور یہ بھی ایک خاندان ہے اور یہ نصاب تعلیم اس زوم میں ہمارے مسلمان ملکوں میں مسلمان حکمران پڑھا رہے ہیں کہ میں اس طرح اپنے آپ کو مغرب کی اور یورپ کی نگاہوں میں قابل قبول بنا لوں گا یعنی کہ وہ قرآن کریم ہمیں جو منظر دکھاتا تھا کہ قوم لوت وہ اپنی مجلسوں میں یہ قبیح عمل یہ اپنی نب زبان بعض اوقات جواب دے جاتی ہے کس طرح اس تمام گفتگو کو کوئی شخص اس طرح مجلس میں بیان کرے کہ جو ان اسفل السافلین قرآن فرماتا ہے کہ یہ لوگ جانور ہیں جانوروں سے بھی بتر ہیں جانور بھی اس گرابت تک اس کا شکار نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمارے ملکوں میں ہمارے معاشرے میں مسلمان ملکوں میں بھی اب یہ ہمارے نصاب تعلیم کا اور بچوں کو پڑھائے جانے کا میں ارزے کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا اس وقت کا مشرق وستہ جس میں پاکستان سمیت یہ تمام ممالک شامل ہیں کہا گیا کہ سو سال گزرنے کے بعد ہم نے سو سال پہلے سے تقسیم کیا تھا سو سال کے بعد اب یہ تقسیم ناکافی ہو گئی ہے اب ہمیں اسے مزید تقسیم کرنا ہے خدا نخواستہ خاکم بدہن اللہ تعالیٰ ہم کے ان تمام ارادوں کو نامراد کرے لیکن ان کے ان تمام نقشاجات میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان نام کی جو ریاست اس وقت دنیا میں ہے اس میں صرف یہ صوبہ خیبر کا اور پنجاب کا کچھ علاقہ باقی رکھا جانا ہے اور بلوچستان اور خیبر کا ایک بڑا علاقہ وہ اسے کاٹ کر اسے دوسرے ممالک کو دے دیا جانا ہے اچھا کیسے ممکن ہے بھلا الحمدللہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ یہ وطن یہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر دیا تھا ہم اس کی حفاظت کی خاطر ہم نے وہاں پہ مشرقی پاکستان میں بھی قربانیاں دی ہیں اور یہاں اب تو کسی صورت ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کہ کوئی اس ملک پاک کی طرف کوئی میلی نگاہ اٹھا کے دیکھے اور پھر ممکن کیسے بھلا پاکستان کا کوئی شہری اسے کیسے تسلیم کرے گا لیکن میرے بھائیو یہی کیفیت اب سے کچھ سال پہلے شام میں تھی یہی کیفیت عراق میں اور دیگر ممالک میں تھی اب عملا شام عراق یمن لیبیا یہ چار ممالک تو اب اس وقت عملا تقسیم کیا جا چکے ہیں سودان اس سے پہلے ریفرنڈم کے دریئے سے ایک شمالی سودان اور جنوبی سودان میں تقسیم کیا جا چکا ہے وہ انڈونیشیا میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہے اگر ہم اسی طرح غفلت کا شکار رہے اگر ہم اسی طرح قرآن کے سائے سے دور رہے قرآن جن باتوں سے ہمیں خبردار کرتا ہے تو پھر ان کے یہ جو بد نیتی پر اور اپنے اس تمام برائی پر مبنی جو منصوبہ ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائیں گی خدا نخواستہ میرے بزرگو اور بھائیو آخر ان کا حدکندہ کیا ہے آدم علیہ السلام اور عزرت امہ حوہ دونوں جنت میں تھے شیطان نے آکے بڑا بڑا غلایا اور بڑا ان کا ہمدرد بڑھ کے کہنے لگا میں تمہیں آپ کی خیر کی خاطر بھلائی کی خاطر تمہیں ایک راز بتانا چاہتا ہوں یہ جو پودا ہے نا اس لیے اللہ نے تمہیں اس سے منع کیا ہے کہ یہ اگر کھالو گے تو پھر ہمیشہ جنت میں رہو گے دونوں نے اس کا پھل کھا لیا فوراں سزا کیا ملی فوراں اس کا نتیجہ کیا ملا قرآن کریم کیا بتاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ دونوں کے سطر کھل گئے شرمگاہ کھل گئی بے لباس ہو گئے جنت کے درختوں کے پتے اٹھا کے وہ توڑ توڑ کے تو اپنا سطر چھپانے لگے شیطان کا یہ سب سے پہلا وار تھا بے لباس کرنا اور اپنی تمام تر صفاقی کے ساتھ آج بھی اس کا یہ وار وہ پوری مسلمان دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں اسی تیزی کے ساتھ وہ اس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے دو بھائی تھے گویا کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف یہ حسد پیدا کر دیا اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی بھائی کو قتل کر دیا انسانیت کا پہلا قتل ابھی یہ بھی اسے پتا نہیں تھا کہ اس اپنے بھائی کی لاج کو کیسے چھپانا ہے دفن کیسے کرنا ہے یہ جو بھائی کو بھائی کا دشمن بنانا آج کی دنیا میں بھی شیطان کا یہ وہی صفاق ایجنڈا ہے رسول اکرم مدینہ کی ریاست تشکیل دے رہے ہیں صحابہ کے دوران درمیان ایک چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے ابھی اسلامی ریاست کا آغاز ہے یہ ایک صحابی فوراں بلاتے ہیں کہ یا للانصار انصاریوں میری مدد کرو یہ مہاجر یہ انہوں نے یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے دوسرے نے کہا یا للمہاجرین یا للمہاجرہ مہاجرین میری مدد کرو یہ انصاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اپنے لباس درست کرتے ہوئے باہر آتے ہیں حدیث کہتی ہے کہ جیسے آپ کے چہرے کے اوپر کسی نے سرخ انار نہ چوڑ دیا ہو اتنا غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا کیا تم ابھی سے یہ جاہلیت کی باتیں کرنے لگ گئے ہو یعنی کہ کہیں پہ انصار اور کہیں پہ مہاجر یعنی کہ آج کی زبان میں ہم بات کریں تو کہیں پہ پنجابی اور کہیں پہ پختون اور کہیں پہ مہاجر کہیں پہ بلوچی کہیں پہ عرب اور کہیں پہ فارس اور کہیں پہ اجمی اور کہیں پہ کرد اور کہیں یہ جو شعوب و قبائل لتعارفو میں نے تو تمہارے تعارف کے لیے تمہیں مختلف اقوام میں اور مختلف نسلوں میں اور قبیلوں میں بانٹا ہے لیکن اس کی بنیاد پر اچھا سپلک اسلام میں کہا گیا کہ یہ مسلمان ہیں تو ایک امت ایک نبی کے ماننے والے ایک اللہ کے بندے ہیں ایک قرآن ایک ہی کتاب ہے ان کی خانہ کعبہ بھی سب کا ایک ہے لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان بڑے اختلافات ہیں تاریخ کے مختلف مراحل میں ان کے ساتھ نمٹنا دوہزار تین میں جب امریکہ یہاں پہ عراق میں اپنی فوجیں لے کر آیا آغاز میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ امریکہ اور امریکہ کی فوج کو بڑے پیمانے پہ مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا اس وقت یہ سٹیٹیجی پورے ان کے ہر تھنک نیک نے بیان کی ہم ان پر اس وقت تک قابو نہیں پاسکتے جب تک کہ ہم انہیں تخصیم نہ کر دیں انہیں لڑانا ہوگا آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ انہیں شیعہ اور سننی کی بنیاد پر لڑایا جائے اور آج یہ شیعہ اور سننی کی تخصیم وہاں پہ سنگین ترین صورت اختیار کر چکی ہے عراق میں ایسے علاقے ہیں کہ پورے پورے علاقے میں کسی سننی کا داخل ہونا وہ ایسے ہے کہ جیب سے اپنے موت کا پروانہ لے کے جانا ہے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ کسی شیعہ کا وہاں پہ داخل ہونا وہ اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے مترادف ہے اور میں نے ارث کیا نا کہ یہ صرف ان ممالک کے لیے نسخہ نہیں ہے خود اپنے ملک میں بھی آپ دیکھیں بلوچستان میں خاص طور پر بلوچستان میں جتنی سنگینی اس وقت ہو چکی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا ادراک تک نہیں ہے بے انتہا اس کے لیے عالمی وسائل یہ جو ہندوستان کا جاسوس پڑا کلبھوشن یہ تو صرف دیر کا چھوٹا سا دانہ ہے نہ جانے کتنے کلبھوشن اس وقت وہاں پہ بلوچستان میں کار فرما ہیں اور وہ اپنے اپنے اس قبیح اور مکروح ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں خلیج میں آپ چلے جائیے خلیجی ممالک میں کچھ عرصہ پہلے جانے کا موقع ملا تو ایک بک شاپ پہ جانے کا اتفاق ہوا بلوچیوں کی تاریخ بلوچوں کے قبائل بلوچوں کے ان کا ورثہ بلوچوں کی تہذیب جاننے کے لیے تعارف کے لیے تو یقیناً اس میں لیکن جو ان میں سے کچھ کتابیں میں نے اٹھا کے دیکھیں ابھی حال میں ریسنٹلی تازہ لکھی گئی کتابیں تھیں تازہ لکھی گئی کتاب چھہ سو صفحات کی کتاب انگریزی میں لکھی گئی امریکہ میں شائع ہوئی اپنے مکمل عربی ترجمے کے ساتھ اس وقت وعالم عرب میں تک وہ فروخت کی جا رہی ہے اور یقیناً یہاں پہ بھی باکر بلوچستان اور دیگر علاق اچھا یہاں پہ پھر ایک بڑی حقیقت ہے دشمن اگر ہمارے بلوچ بھائیوں کے دل میں کوئی نفرت کے بیج بو رہا ہے تو یقیناً اس کے لیے کچھ لوازمہ ہم بھی فراہم کر رہے ہیں مسائل موجود ہوتے ہیں محرومیاں موجود ہوتی ہیں شیعہ اور سنی کی رائی کو اگر وہ اس پر تیل چھڑک رہا ہے تو وہ تاثب خود ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بھرتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے یہ بالکل اسلام کے دائرے سے خارج ہے اور یہ فلان اور فلان محرومیوں کو دور کرنا لیکن نسخہ ہے اور جب اس نسخے کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر دشمن اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ان ناپاک قدم کو آگے بڑھاتا ہے میرے بزرگو اور بھائیو جو کچھ بھی اس وقت عالم اسلام میں ہے ایک بہت مرکزی نقطہ اس کا فلسطین ہے ابھی جو ٹرمپ نے اعلان کیا اور اگلے مہینے وہ شاید اس پر عمل درامت کرنے والے ہیں اسی مئی میں کیا کہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی ریاست یہ جو اسرائیلی ریاست ہم نے اس کا دارل حکومت تل عبیب سے اٹھا کے ہم نے بیت المقدس کو قرار دے دینا ہے ہم اپنا سفارت خانہ وہاں پہ لے کے جائیں گے تسلیم کر لیں گے کرتے رہیں مجھے کیا میرے سر پہ یا میرے صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے ایسا یہ نا ہمارا معاملہ لیکن کیوں کیوں آخر وہ اس پر بزد ہیں کہ ہمیں بیت المقدس کو اپنا دارل حکومت بنانا ہے اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں کہ بیت المقدس وہ ایک مقدس امانت ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس پوری انسانی تاریخ اس پوری کائنات کی تاریخ میں جو ایک واقعہ ہونا تھا کہ کسی بندے کو میراج کا سفر کرتے ہوئے اپنے رب کے پاس ملاقات کے لیے جانا تھا اللہ تعالی نے اس کے لیے مسجد حرام کا انتخاب نہیں فرمایا اس کے لیے مسجد اقصہ کا انتخاب فرمایا مسجد حرام سے اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد اقصہ لے گیا یہ قرآن کریم یہ ہمیں مسجد اقصہ کی یاد دلا رہا ہے ہم مسجد اقصہ کا لفظ پڑھتے ہیں تو دل میں یہ حساب کرتے ہیں کہ اچھا اس میں کتنے حرف ہیں اور مجھے اس کی تلاوت کی کتنی نیکیاں مل گئیں ہیں یقینا یہ اہم بات ہے نبی اکرم نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم الف لا مین پڑھنے پہ تیس نیکیاں ملنا ہیں مصر میں ہمارے ایک استاد ہیں انہوں نے ایک سچا واقع سنایا کہنے لگے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص بیمار ہو گیا اس کے کان میں شدید تکلیف تھی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے دیکھا کہ کان میں سوزش ہے اور اس کے لیے اس نے انٹی بائٹک دے دی کہ یہ پانچ سو ملی کی یہ فلان اس کا کیپسول ہے یہ تم لے جاؤ اور پانچ دن کھاؤ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے اس نے کہا کہ یہ کیپسول ہے پانچ دن استعمال کرو پانچ دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے وہ دیہاتی جو ہے وہ کیپسول لے کے گھر چلا گیا دوسرے دن ہی پھیر آ گیا ڈاکٹر صاحب میں نے دو دن کیپسول استعمال کیا ہے تو میری تکلیف تو انتہائی شدید بڑھ گئی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے دوا استعمال نہیں کی ہوگی یہ تو بہت ہائی پوٹنسی بہت مؤثر دوا ہے آپ ذرا صبر کر کے دو دن اور استعمال کرو تو بلکل ٹھیک ہو جاؤ میں تو ایک گھنٹہ بھی مزید مزید صبر نہیں کر سکتا ہوں میں یہ دوا نہیں استعمال کر سکتا اب تکلیف جو ہے ناقابل برداشت ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اچھا دوبارہ معاینہ کرتے ہیں معاینہ کیا سچا واقعہ ہے معاینہ کیا تو وہ جو دیہاتی بیمار تھا وہ جو کیپسول لے کے گیا تھا تو وہ کیپسول کھانے کی بجائے وہ کان میں ٹھونس رہا تھا اس نے ایک کیپسول دھکیل دیا کان میں پہلے دن وہ تکلیف ظاہر ہے کہ کم نہیں ہونا تھی کئی نہیں ہوئی لیکن اگلے دن پھر اس نے دوسرا کیپسول بھی کان میں ڈال دیا تو ظاہر ہے کہ اب تو ناقابل برداشت ہونا تھا تو ہمارے استاد نے جب یہ سچا واقعہ سنایا تو کہا کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے اللہ نے یہ کتابِ ہدایت ہمیں دی کہ اسے اس دنیا میں اپنا لوگے تو دنیا اور آخرت سمر جائے گی ہم اس دیہاتی کی ذرا اس دوا کو کھانے اور جس میں علاج کے لیے اسے جزوے شفا بنانے کی بجائے ہم اس کو اپنے کان میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں تو شفا کیسے ملے گی یہ قرآن کریم شفاہ للناس اللہ نے اسے دلوں کی اور دنیا کی تمام تر بیماریوں کا علاج بتایا ہے یہ قرآن کریم اگر ہمیں مسجدِ اقصہ کی یاد دلاتا ہے تو گویا کہ بتاتا ہے کہ یہ تمہارا قبلہ اول ہے سَيَقُولُ السُّفَهَأُمَاوَلُ وہ پورا جو واقعہ تحویلِ قبلہ کا آپ کو ملتا ہے تو وہ جو قد نرو تقل بوجھی کا فی السماء وہ تحویلِ قبلہ وہ مسجدِ مدینہ منوراج منتقل ہو جانے کے بعد بھی تقریباً سترہ مہینے تک آن حضور اور آن صحابہ اکرام وہ فلسطین کی طرف مسجدِ اقصہ کی طرف رکھ کر کے نماز ادا کرتے رہے کیا مسجدِ اقصہ کی یہ اہمیت ہمیں یاد ہے صدر طیب اردوغان نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا کہنے لگے کہ اگر ہم مسجدِ اقصہ کے بارے میں اسی رویے کو اپنائے رہے آج اگر خدا نہ خواستہ یہ مسجدِ اقصہ اور بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ابھی تک بھی الحمدللہ مسجدِ اقصہ اور بیت المقدس آج بھی وہاں پہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے نمازِ جمعہ ادا کی ہے اور اس مسجدِ اقصہ کو آزاد کروانے کے لیے وہاں پہ آج کے دن بھی شہادہ کا ان کے خون کا نظرانہ پیش کیا ہے آج یہ جو آج جمعہ تل مبارک ہے یہ مسجدِ اقصہ تیب اردوگان کے الفاظ میں اگر آج ہم نے اس مسجدِ اقصہ اور بیت المقدس کو اپنے ہاتھوں سے یجانے دیا خدا نہ خواستہ تو خاکم بدہن خدا نہ خواستہ پھر امتِ مسلمہ کو وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا کہ جب ہم مکہ اور مدینہ کبھی دفاع نہیں کر سکیں گے اور اس کے لیے بھی وہ تمام تر ایجنڈا اور وہ تمام اسی نقشے میں یہ بات شامل ہے کہ مکہ اور مدینہ کو اس پورے علاقے سے الگ کر کے کوئی انٹرنیشنل سیکرڈ سٹیٹ کا درجہ دے دیا جائے کیا ہوگا ایک ہنگامہ ایک فساد ایک انتشار جس کی طرف ہمیں ایک کے قدم آگے بڑھایا جا رہا ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ جو جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ان کے پیش نظر ہے جتنی اس پر مزید بات کریں گے تو خدشہ ہے کہ ہم مایوس ہونے لگیں گے لیکن ایسے عالم میں رب زلجلال کی طرف سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بشارت دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ آزمائش کا ایک مرحلہ ہے اور رب زلجلال بعض اوقات جو بظاہر بندوں پر ایک تکلیف آ رہی ہوتی ہے اسی تکلیف کو ان بندوں کے لئے نجات کا دریہ بناتا ہے آج جمعت المبارک تھا مجھے یہ بہت حسن زن ہے کہ اس مبارک مجلس میں سے ہمارے بہت سارے بزرگوں اور نوجوانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کی ہوگی بیسے تو دل کر رہا ہے کہ ہاتھ بھی اٹھوالیں لیکن نہیں ہاتھ اٹھوانے کا مرحلہ نہیں ہے اس کا اصل میں وہ مطلوب نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں یہ بتاتے ہیں اور خود اس پر عمل فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو اس کی ترغیب دیتے ہیں فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے روز سورہ کحف کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے ہفتے تک اس کے ساتھ ایک خصوصی نور اسے عطا کر دیں گے اس نور کے سہارے وہ اپنے اللہ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھے گا سورہ کحف پھر اس کی بہت وہ تمام تر فضیلت اور اس کی منزلت اور میں اس طانب بھی نہیں جانا چاہ رہا لیکن آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم مثال کے طور پر یہی ایک چھوٹا سا فیصلہ کر سکیں کہ پروردگار ہم قرآن کی اس مجلس میں آج یہ اہد کرتے ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور آپ کے ترغیب کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم آئندہ ہر جمعہ قرآن کریم کی سورہ کحف سے تلاوت کیا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی وہ نور عطا فرمائے گا کہ جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا اور جس کی نشان دہی کی یہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کحف کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے انتخاب فرمایا بہت تفصیلی بات ہے صرف اس ایک موضوع پہ یہ جو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں سورہ کحف کا کم از کم ایک سے دیر گھنٹے کی اچھی تفصیل سے نشست ہونا چاہیے جس کے لئے میں آپ کے ناظرم صاحب سے اجازت نہیں لوں گا اور آج ہم یہ گفتگو آئندہ کے لئے ادھار رکھیں گے لیکن غور کرنے کی بات تو ہے ایک پیغام تو کم از کم ہمیں سورہ کحف سے یہ ملتا ہے جن نوجوانوں سے اللہ تعالیٰ نے منصوب کرتے ہوئے اس پوری سورت کا نام سورہ کحف رکھ دیا ان کا کیا ماجرہ تھا وہ پورا واقعہ آپ اپنے دہنوں میں تازہ کیجئے ساری دنیا دشمن ہو گئی ساری دنیا دین کی اس شما کو بجھانے پر تلی ہوئی تھی اس دور میں بھی یہ شیطان موجود تھے چند نوجوان انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہر قربانی دے دیں گے یہ اللہ پر ایمان اور ایمان کی دولت کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اٹھ کے غار میں چلے گئے جا کے دعا وہ پھر پوری تفصیل ہے جس میں ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن سورہ کحف اور اصحاب کحف کا یہ واقعہ چند نوجوانوں کا یہ واقعہ اور ان کی پوری تفصیل ہر جمع قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ساری دنیا بھی اگر تمہاری دشمن ہو جائے تم اگر میرے ساتھ جڑے رہو گے اور مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہارے حق میں بھی اسی طرح کامیابی کا اور نسرت کا فیصلہ کر سکتا ہوں اور کروں گا امید کا ایک پیغام ہے سورہ کحف یہ جو میں ارس کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایک تاریخ تصویر دکھائی دیتی ہے تباہی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ اسی میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے سورہ کحف میں حضرت موسیٰ اور حضرت جناب خضر کا واقعہ ملتا ہے روانہ ہوتے ہیں دونوں کشتی پہ دونوں سوار ہوئے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد جناب خضر نے کشتی میں سورہ کر دیا ہر ذیر شعور یہ سمجھ سکتا ہے کشتی میں سورہ کر دیا جائے تو کشتی ڈوبتی ہے اس لئے حضرت موسیٰ بھی فوراں پکار اٹھے آپ نے اس میں سورہ کر دیا ہے کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں آخر میں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اس کشتی کا سورہ اس میں سورہ کیا جانا وہ اس کشتی کی حفاظت کے لئے ضروری تھا گویا کہ آج اگر مسلمان امت پر یہ تازیانے برسائے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک ٹیٹ تیار کر رہا ہے یہ جو فلسطین کے گرد و نواہ میں بالخصوص جو خون ریزی ہے عراق میں شام میں یہ لبنان میں مصر میں ترکی کے اخلاف جو سادشیں ہیں بالخصوص یہ ان ممالک میں جو پوری قتل و غارت ہے ایک اللہ والے نے کہا تھا خود شیخ احمد یاسین نے بھی کہا تھا اور ایک اور بہت عالم دین ہیں اللہ کے ولی ہیں انہوں نے بھی ایک مفصل تجزیے میں تقریباً کوئی پچاسی صفحات پر مشتمل اپنے تجزیے میں بلاخر نچوڑ یہ نکالا کہ ان تمام آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ سٹیج تیار ہمیں عطا کرے گا کہ جس میں پھر ہمارے بارے میں اللہ کا فیصلہ تبدیل ہوگا اور ان آزمائشوں میں سرخرو ہونے کے بعد اللہ کی نسرت ہمیں عطا ہوگی اگر شیخ احمد یاسین کا جملہ شیخ احمد یاسین کو آپ میں سے جو نہیں جانتے ہیں ضرور ان کی زندگی کا متعلق کیجئے ان کا خاص طور پر یہ جملہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی غیب کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں لیکن مجھے قرآن کریم کی تعلیمات قرآن کریم میں بنی اسرائیل کی پوری تفصیل قرآن کریم اور آنزور کی تعلیمات کی روشنی میں میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں مجھے اس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ دو ہزار بیس کے بعد جو وقت شروع ہونے والا ہے اس وقت میں ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ دنیا کو اس پوری دنیا کے نقشے پر اسرائیل نام کی کوئی ریاست ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی غیب کا دعویٰ نہیں کیا ہے لیکن قرآن کریم کی تعلیمات یہ بشارت دے رہی ہیں اور میرے بھائیو آج غزہ میں فلسطین میں ایک نوجوان فلسطین کی نماز جنازہ ادا کی گئی فادی البتش ڈاکٹر فادی البتش یہ ایک سائنٹسٹ تھے الیکٹریکل انجینئر تھے ملائشیا میں کچھ عرصے سے مقیم تھے وہیں پہ ٹیچنگ بھی کرتے تھے اور بہت سارے ایوارڈز انہیں ملے کئی ایجادات ان کے نام سے دنیا میں ریجسٹر ہوئیں پچھلے ہفتے ملائشیا کے دار الحکومت کوالالاں پور میں صبح و فجر کی نماز پڑھنے گھر سے جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لوگ موٹر سائیکل سوار آئے اور بائیس گولیاں ان کے جسم میں اتار کہ انہیں شہید کر دیا کیوں فادی البتش کا جرم یہ تھا کہ وہ آج کی ان تمام سائنسز کو باقی بہت سارے کروڑوں انسانوں کی نسبت بہتر طور پہ جانتے ہوئے وہ اپنی اس صلاحیت کو مسجد اقصہ کی آزادی کے لیے اپنے بھائیوں کو پیش کر رہا تھا یہ آپ میں دیکھا ایک طرف اسرائیلی فوجیں ٹینک اور سارے ہندوستان کے ساتھ ان کا جو گٹ جوڑ ہے موڈی ابھی جو وہاں پہ نتنیاہوں کے ساتھ پورے ایگریمنٹ کر کے آیا ہے کشمیر میں اور ہندوستان میں ایک ہی جیسے سٹیٹیجی ہے سترہ نوجوان کشمیر میں شہید ہوتے ہیں اسی دن آ سے چار ہفتے پہلے فلسطین میں غزہ میں سترہ نوجوان شہید ہوتے ہیں دونوں مکمل طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بہ شانہ پہلے دن سے اکٹھے ہیں انیس اور تالیس سے اس پورے ظلم و ستم کے جواب میں فلسطینیوں کے پاس کیا ہے پتھر ہے غلیل ہے ابھی وہ کیا کر رہے ہیں غلیل اور پتھر بھی نہیں ہیں بس یہ کر رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں ہر جمعہ کو لوگ نکلتے ہیں اور یہودیوں کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں دوسری طرف یہودی ہیں ان کے ٹینک ہیں سب کچھ ہے ادھر یہ نہتے ہیں اپنے کھلے سینے لے کے ان کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے یہ کہتے ہیں بچے معصوم اور خاتین آپ کو ان میں دکھائی دیتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ سارے ٹینک اور یہ تمہارے تمام تر اسلحہ اور باروت تمہارے کسی کام نہیں آنا ہے ایک دن ہم نے اپنے آباؤ اجداد کی اپنے نبی کی اس سرزمین کو آزاد کروانا ہے صرف ان کے اس جذبے سے وہ لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں آپ کو موقع ملے تو ایک معصوم فلسطینی بچہ ادھر سے انہوں نے پہلے دن پڑے پیمانے پہ وہ ٹیئر گیس آنسو گیس کے شل چلائے یہ جو بالکل معصوم تقریباً کوئی سات سال کا بچہ تھا اس نے کہیں سن رکھا تھا اور اس نے اس کا انتظام کیا گھر جا کے ایک پیاز کا ایک ڈنٹھل لے کے آیا اور اسے اپنے ناک کے ساتھ باندھ کے اور وہ پیاز اپنے ناک کے ساتھ باندھ کے تو میدان میں چلا گیا کہ یہ پیاز باندھ لیا ہے اب یہ مجھے تمہاری آنسو گیس کچھ نہیں کہتی ہے تصویر اس کی آئی ہے سامنے ٹینک ہے وہ وہاں سے فائرنگ کر رہے ہیں یہ ناک پہ پیاز باندھ کے ایک سات سال کا نوجوان ان کے سامنے جسم پہ پمیس بھی نہیں ہے تو وہ ان کے سامنے وہاں پہ ڈٹا ہوا ہے بعد میں لوگوں نے اس سے انٹریویو کیا کہنے لگے کہ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا وہ لوگ شہید ہو رہے تھے اور تم یہ چھوٹے سے بچے ان کے گولیوں کے سامنے چلے گئے تھے ڈر نہیں لگ رہا تھا جو ایک فوری جو بالکل بے اختیار اس بچے کی جواب اس کے زبان سے جواب نکلا اس کی آنکھوں میں چمک ہے اور وہ بچہ بالکل بے اختیار کہتا ہے وہ ڈر رہے تھے وہ مجھ سے ٹینکوں والے مجھ سے ڈر رہے تھے کیونکہ یہ میرے ابا و اجداد کے سرزمین ہے مجھے کس بات کا ڈر ہے اور شہید تو روزانہ ہوتے ہیں اور میں تو جب بھی شہید ہوں گا تو میں نے اپنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں جانا ہے وہاں پہ جا کے میں ان کے قبلہ اول کی خاطر قربانی دیکھ کے جاؤں گا تو ان سے ملاقات ہونا ہے میرے بزرگو اور بھائیو تاریخی یقیناً زیادہ ہے حالات یقیناً سنگین ہیں دشمنوں کے ارادے بہت صفاق ہیں ایک سے ایک خوفناک ہتھیار ان کے پاس ہے ساری دنیا کا سرمایہ ان کی پشت پہ ہے ٹرمپ جیسا پاگل اور موڈی جیسا متعصب قاتل خونخار یہ تمام لوگ آپس میں ملکے مسلمان امت کے خلاف یہ اور پھر مسلمان امت مسلمان ممالک کے وہ حکمران ہیں کہ جو اپنی ایک کرسی کے خاطر لاکھوں بے گناہ انسانوں کا بے گناہ انسانوں کا خون کرنے پر بھی آمادہ اور تیار ہیں لیکن دوسری طرف قرآن کریم کا پیغام ملتا ہے یمکرونہ و یمکر اللہ یہ لوگ اپنی چالیں چلتے رہیں گے اللہ کا اپنا فیصلہ ہوگا واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین فیصلہ ساز ہے اور اللہ نے اپنے اس نور کو مکمل کر کے لہنا ہے اللہ نے اپنے دین کو غالب کر کے رہنا ہے اور اگر تم لوگ نبی کا اور اس کے رب کے دین کا ساتھ نہیں دوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے فنا کر دے گا اس قوم کو لے کے آئے گا کہ جو اللہ سے اور اس کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے اپنے فیصلے کو تبدیل کرتے ہوئے ان کی نصرت فرمائے گا لیکن انشاءاللہ میرے عزیز نوجوانوں میرے بہت محترم حسابتہ کرام ہم اسی بات پر اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ یہ سنگینی اور پتل و غارت اور ظلم و ستم جتنا بھی زیادہ ہو یہ اس تاریخ ریاض کا آخری پہر ہے کہ جس کے بعد سہر کو دلو ہونا ہے میرا اور آپ کا اصل انتہان یہ ہے کہ یہ جب اللہ کی نصرت عطا ہوگی تو میں اور آپ اس میں سے اپنا کتنا حصہ لے سکیں گے میں اور آپ اپنے آپ کو اس کے لیے کتنا تیار کر رہے ہیں میں اور آپ اس کے لیے کتنا اپنے آپ کو حق دار ثابت کر رہے ہیں اور پھر آپ کے ناظر صاحب نے اعلان کیا آپ کے بھائیوں نے اعلان کیا کہ ہم آج اجتماعی دعا بھی کریں گے آپ کا پانچ دن کا یہ پروگرام کتام فزیر ہو رہا ہے یہ جو وہاں پہ فلسطین میں یا مصر کی جیلوں میں یا اور ان ممالک میں بھی آپ کے اور ہمارے بھائی قربانیاں دے رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے وہ اس بات پر بھی یقین کر رکھتے ہیں اور اس کا احتمام کرتے ہیں کہ دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے دعا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مختصر دعا ہمارے سامنے آئی جیسے اصحاب قحف کی وہ مختصر دعا ہمارے سامنے آئی اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی عدب موجودگی میں ان کے لیے دعا ہم فلسطین اور مصر اور شام اور عراق اور یمن اور بنگلہ دیش اور عراقان اور کشمیر اور افغانستان اور سارے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ہم یوں دعا کرنا چاہیے ہمیں اور ہم یوں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جیسے وہ میرے سامنے ہیں میرے جسم کا حصہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا بشارت دی کہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس دعا کرنے والے کے پاس لاکے آکے بیٹھ جاتا ہے اللہ کی طرف سے ایک خاص فرشتہ اس دعا کرنے والے کے پاس ہی آکے بیٹھ جاتا ہے اور جب یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما تو وہ فرشتہ اس پہ کہتا ہے آمین اللہ آپ کی یہ دعا قبول فرمائے اور تمہارے حق میں یہی دعا میری طرف سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے قبول فرمائے تو فرشتوں کی یہ دعائیں بھی ہمیں حاصل کرنا ہے چلے ہم اگر ان کے لئے جو کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ضرور کرنا ہے ہم کشمیر کے لئے ہم فلسطین اور شام کے لئے جو بھی جو مالی انفاق کر سکتے ہیں وہ بھی کرنا ہے لیکن دعائیں بھی کرنا ہے اور کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لئے دعا کریں انہی دعاؤں کے صدقے اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت کی تمام تر کامرانی ہمارے لئے بھی لکھ دے اور ہمیں بھی وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے میرے بزرگوں اور بھائیوں میرا نئی خیال کے سوالات کی کوئی گنجائش مزید ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا لیکن یہ جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے فلسطین میں یا دیگر ممالک میں جہاں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے بالخصوص جہاں پہ جہاد ہے ہم جب ان کا حال سنتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ بس مجھے بھی وہاں پہ جہاد کے لئے جانا ہے لیکن ہمارے فلسطینی بھائی یا شام کے ہمارے بھائی وہ یہ کہتے ہیں ہمیں تمہارے جسمانی تعاون کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ وہ جو آنزور کو میراج میں منظر دکھایا گیا جہاد کی فصل جتنی کٹتی جاتی ہے اتنی تیزی سے بڑھتی جاتی ہے الحمدللہ نوجوان اور ہماری آبادی اس میں مسلسل اضافہ ہے کمی نہیں ہے ہمیں البتہ جس بات کی ضرورت ہے وہ آپ کی دعاوں اور آپ کی طرف سے مالی معاوینت کی ضرورت ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیسہ وہ رب زلجلال کے راہ میں دیا گیا وہ انسان کے لئے ڈھال بن جاتا ہے وہ آنزور نے کیا فرمایا اتھقن نار ولو بشق تھمرا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ خواہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی سے کیوں نہ ہو اچھا ہم تو طالب علم ہیں ہم تو نوجوان ہیں ہمارے تو اپنا جو ہے وہ خاص طور پر مہینے کا آخر ہے تو پتہ نہیں محس کے پیسے بھی ہوں گے یا نہیں مجھے اپنی چھوٹی سی ضرورت کے لئے بھی میرے پاس تو کچھ وہ تو ڈونیشنز اور اللہ کی راہ میں پیسے دینا یہ تو بڑوں کا کام ہے یا جو بہت ہی متعمول اور پیسے کا جن کے پاس اس کی کمی نہیں ہے یہ تو ان کا کام ہے نہیں آنزور نے یہ اس میں کیا فرمایا مسکراہت بھی صدقہ ہے ایک پائی بھی صدقہ ہے خجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ ہے کپڑے کا ایک چھوٹا سا کوئی حصہ بھی وہ صدقہ ہے آپ کی نیت خالص ہونا چاہیے اور جب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں فلسطین اور شام اور ان دیگر ممالک کا تو اسی انفاق کے زمن میں یہ جو آپ کا آج کا پروگرام ہے اللہ نے آپ کو ایک یہ بھی موقع عطا کیا آپ یہاں پہ تشریف لائے پانچوں دن تشریف لاتے رہے اللہ آپ کی شرکت قبول فرمائے لیکن آپ کے جن نوجوان بھائیوں نے یہاں پہ یہ جو انتظامات کیے ہیں وہ ان کی سارے اس پورے عرصے کی محنت اور مشقت آپ ہو سکتا ہے کہ اس میں صرف چند ٹکے اس میں شامل کر کے وہ اس پورے عجر میں برابر کے شریک ہو جائیں تو اس لیے یہ جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مددگار بننا اور اللہ کے راستے میں کیا فرمایا قرآن کریم میں ایک دانے کی مثال ایسی ہے ایک دانے کی مثال ایسی ہے کہ مثل حب انبتت سبع سنابل ایک دانہ آپ بوتے ہیں سات بالیاں اس سے نکلتی ہیں فی کل سنبولت مئت حب سات سو دانے اس ایک دانے سے پیدا ہوتے ہیں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ اگر ہم اس پروگرام کے لیے مثال کے طور پہ چند ٹکے اگر اس میں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ پھر قیامت کے دن وہ ایک عجیب منظر قیامت کا نظر آتا ہے کہ قیامت کے دن سے یاد آیا قرآن کریم کا وہ فرمان کہ جس میں بندہ دیکھتا ہے کہ جہنم سامنے اور شاید جہنم میں جانے کا بس فیصلہ ہونے والا بندہ کہتا ہے کہ پروردگا تھوڑی دیر کے لیے مجھے دنیا میں محلت دے دے دنیا میں بس تھوڑی سی محلت مجھے اور دے دے کیوں سب سے پہلی بات قرآن کہتا ہے کہ وہ کہے گا کہ تھوڑی سی محلت مجھے اور دے دے میں آپ کی راہ میں میں اللہ کی راستے میں کچھ صدقہ کر لوں اور پھر نیک بن جاؤں یعنی کہ اسے اس وقت وہ منظر دکھائی دیتا ہے کہ اپنی آخرت کو سمارنے کے لیے دیا گیا وہ فلان پیسہ اور پھر میرے بھائیوں یہ ایک عجیب دنیا ہے یہ جو موضوع ہے اللہ کی راہ میں انفاق کا یہ ایک عجیب ایک باب ہے کبھی یہ نہیں ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرما کہ کبھی یہ نہیں ہوا اللہ کی راہ میں کوئی دے اور اس کے مال میں کوئی کمی ہو گئی ہو کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں اور اللہ پھر آپ کو مہتاج بنا دے اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں سیرت میں بھی آج کی دنیا میں بھی لیکن انشاءاللہ ہم اگر اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کریں گے کہ ہم نے آپ کے دین کا سپاہی بننا ہے ہم نے آپ کے نبی کی امت کا وہ فعال حصہ بننا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ اپنے دین کو سرفراز کرنے والے ہیں اور پھر اس کے لیے ہم اپنے مالی اور اپنے جسمانی اور تمام شرکت کا بھی اس میں تمام کرتے ہیں یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آنے والا کل وہ انشاءاللہ ہمارے آج سے بہتر ہوگا اور اپنے کل کو کے لیے ہمیں آج کی دنیا میں اور آج میں آج کے دل میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیکی کا خیال جب دل میں آئے تو فوراً اس پہ عمل کر لیا کرو کیونکہ شیطان پھر تمہیں اکساتا ہے کہ نہیں یہ بعد میں کر لیں گے اور پھر وہ بات کبھی نہیں آتی ہے نیکی کا خیال اللہ تعالیٰ نیکی کا ارادہ دل میں پیدا کر دے فوراً اس نیکی پر عمل کر لو کہ کل کسی نے نہیں دیکھی ہے اور پھر میرے بزرگوں اور بھائیوں قرآن کریم ہماری یہ وہ شجر سایہ دار ہے جو ہر لمحے ہماری دھارس بندھاتا ہر لمحے ہماری رہنمائی کرتا اور ہمیں نور اور روشنی آتا کرتا ہے اسی قرآن کے دریئے سے پروردگار فرماتا ہے وہ فتح نسرت کی طرف لے کے آتا ہے ایک تو آج ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم ہر جمعے کو سورہ کحاف کی تلاوت کریں گے کر لیا یا نہیں جی نہیں میری اردو تو سب کو سمجھ آئی ہے یا میں جی اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے نہیں مجھے سارے ہاتھ اٹھے ہوئے دکھائی دیئے ہیں یہ میرا اور آپ کا وعدہ ہے جی میں اپنے بچوں سے نوجوانوں سے بالخصوص پوچھتا ہوں یہ میرا اور آپ کا بلہ وعدہ ہے کہ ہم سورہ کحاف پڑھیں گے نہیں میرے عزیز نوجوانوں یہ ہمارا اور اپنے رب کا وعدہ ہے ہم اپنے رب سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت آسان راستہ عطا کیا ہے جس راستے پر چل کے کہ ہم اپنی اگلی منزلوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ فلسطین میں جو لاکھوں شہید ہیں جیلوں میں ہیں مصر میں ہیں اخوان کے اور دیگر میرے بزرگوں اور بھائیوں قسم کھا کے بھی اگر آپ یا میں یہ کہنا چاہیں کہ آج ان کی سو فیصد تعداد نے تقریباً اگر کوئی مجبور یا کہیں پہ کوئی بیماری یا کوئی اور مجبوری نہیں ہے تو شاید سو فیصد ان تمام لوگوں نے آج اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا کوئی ان میں سے آپ کو ایسا نہیں ملے گا قرآن کے ساتھ جن کا یہ تعلق مضبوط نہ ہو اور یہ بھی ایک بشارت ہمیں دی گئی کہ اسلامی جمعیت طلابہ نے بھی القحف فورم کے نام سے اسی نور کو آگے پڑھانے کا احتمام کیا اس میں کیا ہے ایک تو یہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ اس مجلس میں جو اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بھائی موجود ہیں ہم سب اس کا اگر احتمام کرتے ہیں کہ میں نے سورہ قحف سے آغاز کرنا ہے آپ دیکھیں گے اچانک اللہ تعالیٰ جلد آپ کے دل میں یہ خیال بھی پیدا کرے گا کہ مجھے اس شما سے ایک دوسری شما روشن کرنا ہے میں اپنے ساتھ بڑی آسانی سے اپنے کلاس فیلوز کو میں اپنے اہل خانہ کو میں اپنے یونیورسٹی فیلوز کو میں اپنے ہاسکل میں میں اس نور کو عام کر سکتا ہوں یہ آپ ایک فرد وہ پھر ایک شما کی طرح ایک مجلس میں ایک فورم میں تبدیل ہو جائے گا القحف فورم کے نام سے پھر ہم نے مثال کے طور پہ اگر یہ تیہ کیا کہ ہم نے آئندہ ایک مہینے کے اندر کم از کم دس مزید افراد کو اپنے ساتھ تیار کرنا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک جمعہ کو آپ اکیلے تلاوت نہیں کر رہے ہوں گے آپ یا میں جب تلاوت کر رہا ہوں گا میرے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ وہاں سے یہ منظر بھی دکھائے گا کہ شاید میرے ساتھ سیکڑوں نوجوان آج کے دن اسی طرح سورہ کحاف کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان تمام سیکڑوں اور ہزاروں کا وہ ان کا پورے کا پورا عجر میرے نام آمال بھی شامل ہو رہا ہے آپ سب کو ہمیں ہم سب کو یہ انشاءاللہ منزل حاصل کرنا ہے پروردگار ہمیں توفیق اطاف فرما ایک ہمارے ان جو نوجوان اور جو اخوان کے اور دیگر اسلامی تحریکات کے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں ایک ان کا اور بھی عمل بہت احتمام سے کیا جاتا ہے بہت سارے ہیں لیکن چونکہ گفتگو ختم کرنا ہے اس بات کا وہ ہمیشہ احتمام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو رکھا جائے وہ حضرت بلال کا واقعہ یاد ہے نا جنت میں آنزور نے ان کے قدموں کی چاپ سنی بعد میں پتا چلا کہ ہمیشہ باوضو رہتا ہوں حضرت بلال نے عرض کیا ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہمیشہ اگر باوضو رہنا یہ بنیادی طور پہ کیا ہے اس کی کوشش کرنا یہ کیا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا اپنے آپ کو ان تمام شیطانی غلازتوں سے دور رکھنا اور پوری دنیا میں فلسطین میں آج جو نوجوان مسجد اقصہ کو آزاد کروانے کے دائیہ اور عظم کے ساتھ میدان میں ہیں ان کے بارے میں ان کا دشمن نوجوان کہتا ہے کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ یہ ہمیشہ باوضو رہنے والے نوجوانوں کی نسل ہے تو ہمیں بھی انشاءاللہ اسی طرح ایک سے دوسری نیکی کا سفر دیا کرتے ہوئے اس پورے دین کو اپنانا ہے پوری اس امت کے حالات کو اپنے حالات کے آئینے کے تناظر میں دیکھتے ہوئے پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسرت کا حق دار بننا ہے جس کا وعدہ قرآن کریم میں کیا گیا جس کا وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا گیا پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما ہم سب پر رحم فرما آپ یہاں پہ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ موجود ہیں اجتماعیت کی دعا ایک الگ مقام رکھتی ہے ایک الگ شان رکھتی ہے ہمیں نہیں معلوم یہ جو مبارک مجلس موجود ہے ان میں کون ایسا خوش نصیب ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہو ہمارے ساتھ اس مجلس میں موجود ہو کون ایسا خوش نصیب اس مجلس میں موجود ہو کہ اللہ اس کے دل کی کیفیت کو قبول کرتے ہوئے کہ تمہاری دعا میں نے مسترد نہیں کرنا تمہاری دعا کی وجہ سے میں ساری مجلس کے لیے اپنی رحمتوں کا اعلان کرتا ہوں آنزور کے فرمان میں اس کا کہا گیا رب اشعث اغبر ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص ایسا ہو جو جس کی خدر و منزلت تمہیں معلوم نہیں ہے چہرے اور کپڑوں پہ گرد پڑی ہوئی ہے بال اس کے الجے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام یہ ہے کہ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا اَوَرَّ قسم کھا کے کوئی بات اپنے اللہ سے کہہ دیتا ہے اللہ اس کی بات کو پوری کر دیتا ہے تو اس مجلس میں ہمارے والی صاحب مرہوم اللہ تعالیٰ ان کے دراجات بلند فرمائے وہ ایک واقعہ سناتے تھے اپنے قریبی گاؤں کا کہنے لگے کہ وہاں پہ ایک مسجد تھی تو مسجد کی جگہ چھوٹی پڑ گئی نمازی زیادہ ہونے لگ گئے تو نمازیوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ساتھ والا خالی پلوٹ پڑا ہوا ہے یہ بھی خرید کر مسجد میں شامل کر لیا جائے تو پتہ چلا کہ وہ جو پلوٹ ہے وہ کچھ سکھوں کی ملکیت ہے اور ان سکھوں سے جا کے بات کی گئی کہ یہ پلوٹ ہمیں چاہیے مسجد میں ہماری بڑی ضرورت ہے تو وہ انہوں نے مذاق اڑاتے ہو کہ مسجد کے لیے نہیں دینا ہے ہم نے بھاگ جاؤ مسجد کے لیے نہیں پلوٹ دینا ہے یہ مسجد والوں نے منت کی کہ نہیں ہماری ضرورت ہے چلیں دگنی قیمت پہ دے دو انہوں نے کہا کہ نہیں دینا چلیں تین گناہ قیمت پہ دے دو انہوں نے کہا نہیں دینا ہے مسجد کے لیے نہیں دینا چار گناہ قیمت پہ یہ پلوٹ بیش دو سکھوں نے پھر انکار کر دیا ہمارے والی صاحب کہتے تھے کہ یہ مسجد کے کچھ لوگ وہ فلان گاؤں میں گئے وہاں پہ ایک اللہ والے تھے عالم دین تھے ان سے جا کے پوچھا کہ یہ ایک مسئلہ درپیش ہے مسجد چھوٹی پڑ گئی ہے اور سکھ مان ہی نہیں رہے ہیں ہماری مسجد میں جگہ نہیں ہے اور لوگوں کو بڑی مشکل ہے تو کیا کریں وہ جو عالم دین تھے تو کہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سن کے ان جانے والوں کی بات سن کے انہوں نے بے ساختہ کہا پاگل ہو گئے ہو وہ جس کی زمین ہے اس سے آپ نہیں مانگ رہے ہیں اور جو سکھ ہیں ان سے جا کے مانگ رہے ہیں ہم سب مل کر وہ جس کی زمین ہے ہم اس سے مانگتے ہیں تو ہمیں یہ زمین مل جائے گی کہتے ہیں کہ ہمیں ہاتھ اٹھا کے بابا جی نے کہا کہ ہاں سب مل کر جو اصل مالک ہے ہم اس سے مانگتے ہیں آنسوں کی جھڑی بھی لگی سب نے مل کر دعا کی دعا ختم ہوئی تو والی صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو عالم دین تھے بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ اب آپ واپس جاؤ اور اب آپ نے سکھوں سے نہیں کہنا ہے کہ یہ پلوٹ ہمیں دے دو وہ سکھ تمہارے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ پلوٹ لے لو اچھا وہ سکھ جب آئیں گے نا تو وہ پیش کش کریں گے آپ نے انہیں کہنا ہے کہ نہیں آپ نہیں ہمیں نہیں چاہیے ہم نہیں لیتے تمہارے جگہ تو وہ پھر تمہیں کہیں گے کہ اچھا اتنے پیسے کم کر دیتے ہیں پھر کہتے کہتے جو اصل قیمت ہے وہ اس پہ آ جائیں گے کہ یہ اصل قیمت دے دو اور پلوٹ لے لو آپ اس وقت بھی کہنا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے ہم نہیں تم سے خریدتے ہم نہیں تم سے خریدتے آپ نے کہنا کہ بس ہم نے خریدنی نہیں ہے تم سے تو یہ جو عالم دین تھے اور انہوں نے کہا کہ آخر میں وہ سکھا آپ سے کہیں گے کہ یار بس مفت لے لو ہم نے یہ پلانٹ مسجد ہی کو دینا ہے مفت لے لو تو انہوں نے کہا کہ پھر اس وقت آپ لوگوں نے یہ لے لینا ہے تو ہمارے والی صاحب یہ سچا واقعہ جب ہمیں سنا دے تھے تو شاید ہم بچوں کو یہ سمجھانے کی یہ بتانے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اصل مالک رب زلجلال ہے جب بھی ہاتھ پھیلانا ہے تو اس کے سامنے پھیلانا ہے اس کے دربار میں اٹھا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتا اور پھر میرے بزرگوں میرے بہت عزیز نوجوانوں بہت سارے ایسے واقعات ہیں مشاہدات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے بڑے سے بڑے مشکلات اور مسائق کو آسان کر دیا ہے تو آئیے ہم بھی آج اس پانچ روزہ مجلس کے اختتام پر ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو وہ تمام حلائیں آتا فرما کہ جن کا وعدہ آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بس ابھی دعا ہے جی تاظر محترم بات سوال لیتے ہیں اس کے بعد پھر دعا کی یہ کریں گے جی فرمائیے سوال نمبر ایک ہے شام میں بیت وقت ترکی روس اسرائیو سعودی عرب امریکہ فرانس ایران اپنی کاروائیہ شروع کی ہو گئے ہیں اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں آیا مسلمان ممالک اس میں کیا جاتے ہیں پہلے حاضرین سے پوچھ لیں کہ اس سوال کے جواب کے لیے کم از کمات گھنٹا بیٹھنے کو تیار ہیں ویسے ترجمان و قرآن آپ میں سے بہت سارے بھائی پڑھتے ہوں گے ہمارے نوجوان بھی اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ترجمان و قرآن ایک بہانہ رسالہ ہے تو اس کا مطالعہ ضرور کیا کیجئے اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو کم از کم اس طرح کے سوالات تو یقیناً اس کے جواب آپ کو اس میں سے مر جائیں گے لیکن مختصر میں اگر عرض کروں شام میں جو اصل جنگ ہے وہ بنیادی طور پہ تو ایک ڈکٹیٹر بشار الاسد کہ جو انیس سو ستر سے حافظ الاسد جو اس کا باپ تھا اس وقت سے وہ ابتدار میں ہے اور بطرین ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے درمیان اور بے گناہ عوام کے درمیان ہے لیکن وہ جو بڑا کینوس اور وہ جو بڑا نقشہ جو میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی اس پر عمل درامت کرنے کے لیے یہ ان تمام عرب ممالک میں ان عوام کی قربانیوں کو ضائع کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا جیسے کہ ہم مصر میں دیکھتے ہیں لیبیا میں اور یمن میں دیکھ رہے ہیں تیونس میں بھی سادشیں ہو رہی ہیں اسی کی بنیاد پر یہاں پہ شام میں بھی قتل و غارت شروع کر دی گئی اب یہاں پہ باقی جو سارے ممالک ہیں روس ہے اور امریکہ ہے بظاہر ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن دونوں ایک ہی ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں کہ وہاں پہ اپنے لیے ایسی جگہ بنائیں کہ اپنے مستقبل کو مستقبل میں بھی وہاں پہ مسلط رہیں اور پھر وہاں رہتے ہوئے وہی پولیسی وہاں پہ چل رہی ہے اور اس میں پھر ترکی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو خود ترکی کو یہاں سے ایک فرنٹ اور ایک خطرہ اس کے لیے پیدا کیا جا رہا تھا اور پچھلے عرصے میں خاص طور پر عفرین کے علاقے میں جو انہوں نے کاروائی کی جو شاخ زیتون کے نام سے تو اس کے نتیجے میں الحمدللہ اس خطرے کو انہوں نے بہت کم کر لیا ہے البتہ جو اپنے نام بیا کہ ایران بھی ہے اور دیگر اور بہت سارے ممالک بھی ہیں وہ بھی اپنے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان علاقوں میں اپنی فوجیں اتارے ہوئے ہیں تو ہماری تمام تر پولیسی اور ہماری تمام تر ہمدردیوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم شامی عوام کو اس ڈکٹیٹرشپ سے نجات دلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے دعا گو بھی ہیں اور وہاں پہ اس وقت سب سے بڑا جو پشتیبان بھی ہے کوئی تقریباً چار ملین کے قریب مہاجرین شام کے مہاجرین وہ وہاں پہ ہیں اور اگر آپ کو وہاں پہ جانے کا موقع ملے تو پھر آپ کو ایک تفاوت دکھائی دے گا یہاں پہ جو ہماری مہاجر بستیاں ہیں ہمارے بھائیوں کے لیے ہم نے جو ان کی خدمت کی وہ بھی اپنی جگہ بڑی قابل قدر ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا لیکن شام کے ان مہاجرین کو ترکی میں جس طرح ایک سٹیٹس کے تحت ترکی میں ترکی میں اب وہاں پہ باقاعدہ قانون سازی کر دی گئی ہے کہ شام کا کوئی بھی شہری وہ ایک پروسس کو مکمل کرتے ہوئے وہ ترکی کے شہریت حاصل کر سکتا ہے ترکی کا کوئی شہری ان شامی مہاجرین کو اگر اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے یا ان کی نگہشداشت کا انتظام کرتا ہے حکومت کی طرف سے اس ترک شہری کا بجلی کا اور دیگر اور سہولیات کا بجٹ وہ جو بل ہے وہ اس کو فری کر دیا جائے گا کہ کیونکہ وہ شام کے ان لوگوں کی پشتیوانی کر دیا بہت ساری اور اس کی تفصیل ہے ترک کمزوریاں بھی بہت ہیں خامیاں بھی بہت ہیں انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں لیکن شام میں کم از کم ان کا یہ جو کردار ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے اور پھر اس نے اس پورے گلوبل جو چالنج ہے اس کا بھی مقاولہ کرنے کے لیے لیکن اگر میں اپنے طور پہ ہی اس سوال میں ایک اضافہ کر لوں کہ وہ جو ترکی کی صورتحال ہے وہ بھی بہت دعاوں کی موتا جا بھی چوبیس جون کو وہاں پہ نئے انتخابات ہونے والے ہیں اور ان انتخابات کے بارے میں جو ایک اصل خطرہ ہے کہ خود انہی جو اسلام کا نظام وہاں پہ بحال کرنا چاہتے ہیں انہی کو آپس میں لڑا کے ایک دوسرے کے مقابل لے آیا جائے اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ صدر طیب اردوغان کے مقابلے میں سابق صدر عبداللہ گل کو میدان میں اتار دیا جائے اور اگر یہ دونوں میدان میں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی ہارے گا تو وہ ہمارے لیے ایک تکلیف کا باعث ہوگا تو وہی جو اصل بیماری جس کا ہم نے اس پوری مجلس میں ذکر کیا کہ آپس کی اس تمام نفرتوں کو دور کرتے ہوئے اور جس آئے آیت سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو ان کے اہل ایمان ساتھ ہی ہیں وہ دشمن کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں آپس میں بالکل رحم کرنے والے ہوتے ہیں اس منظر کو اگر شام اور اس ترکی کے اس پورے نقشے پہ اگر ہم لاغو اور نافذ اور وہاں پہ روبہ عمل لانے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو خدا خاصتہ مجید مشکلہ آپ نے اضافہ ہو سکتا ہے جزاک اللہ دعا سے اختتام کیجئے حضرات دعا ایک رسم نہیں ہے رسمن دعا کا احتمام نہیں کرنا چاہئے دعا مختصر ہو یا طویل ہو حضر نے بہت جامع انداز میں ہمیں اپنی دعائیں عطا کی ہیں اور اپنے انبیاء کی دیگر جو انبیاء ہیں ان کی دعاوں کی طرف بھی نشان دہی کی ہے مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی اس طرح دعا کرے گا تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی صحابہ ایک رہاں میں وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے جب بعد میں پوچھا کہ کس طرح اور کون سی دعا تو آپ نے فرمایا کہ دعوت اخی ذنون وہ جو حضرت یونس علیہ السلام جو میرے بھائی کی دعا تھی اگر ان دعاوں کے ساتھ کوئی بندہ اگر کوئی صاحب ایمان دعا کرے گا تو اللہ رہو آج ہی ہمیں اس کا سارا عجر دیا جاتا تو ان تمام کیفیات کو دلوں میں تازہ کرتے ہوئے آئیے ہم اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یہ قرآن کی اس مجلس کی برکت سے اور یہ جو الحمدلللہ ہمارے بچوں نے احتمام کیا ہے اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں پروردگار اس کوشش کو اس کاوش کو قبول فرماتے ہوئے ہماری یہ دعا قبول فرماتے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پروردگار ہم سب کو معاف فرما ہم سب پر رحم فرما پروردگار ہم سب سے راضی ہو جا پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کی برکت اور رحمت عطا فرما پروردگار ہم سب کو نور عطا فرما قرآن کا نور عطا فرما پروردگار ہمیں ہر وہ بھلائی عطا فرما جس بھلائی کا سوال آپ سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروردگار ہمیں ہر اس شر سے محفوظ فرما جس سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پناہ چاہی پروردگار ہمارے دین کو ہمارے لیے نجات کا دریہ بنا ہماری دنیا کو ہمارے لیے خوشگوار بنا ہماری آخرت کو ہمارے لیے سوار دے اس زندگی کو ہر خیر میں اضافے کا سبب بنا موت کو ہر تکلیف اور شر سے راحت کا دریہ بنا پروردگار ہم سب کو اپنے قرآن کریم کی محبت عطا فرما قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرما قرآن کریم کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا پروردگار رمضان المبارک کے دروازے پہ کھڑے ہیں پروردگار رمضان المبارک کی تمام نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرما رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے اور ہمارے تمام اہل ایمان آئیوں اور بہنوں کے لیے جہنم سے چھٹکارے کی نوید بنا پروردگار ہمارے والدین سے راضی ہو جا ہمارے والدین کے درجات بلند فرما ہمارے والدین میں سے جو تیری جناب میں پہنچ گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا ہمارے والدین میں سے جو حیات ہیں انہیں آفیت عطا فرما ان پر رحم فرما ہمیں ان سب کی خدمت کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمارے بزرگوں پر رحم فرما ہمارے بزرگوں کو آفیت اور قوت عطا فرما پروردگار ہمارے اہل خانہ اور ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا پروردگار علم میں اضافہ فرما پروردگار عمل کی توفیق عطا فرما پروردگار عمل میں اخلاص عطا فرما پروردگار اخلاص کے ساتھ عمل کو اپنی جناب میں قبول فرما پروردگار علم کو ہمارے لئے دنیا اور آخرت میں نجار کا دریہ بنا پروردگار دنیا بھر میں ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما پروردگار فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنے اور بچے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لئے قربانیاں دے رہے ہیں پروردگار ان پر رحم فرما پروردگار ان کی نسرت فرما پروردگار ان کے لئے کافی ہو جا پروردگار دنیا کے تمام شیطانوں کے مقابلے میں انہیں فتحیاب فرما پروردگار مصر کی جیلوں میں مصر کے ظلم کے بازار میں عراق میں اس تمام قتل و غارت کے میدان میں یمن کے اس تمام خانہ جنگی کے ماحول میں پروردگار کشمیر کے اس ظلم کے بازار میں پروردگار افغانستان میں عراقان میں بنگلہ دیش میں پھانسی گھاٹوں سے اترنے والے ہمارے ان شہادہ کی قربانیاں قبول کر فرماتے ہوئے پروردگار ہمارے تمام مظلوم مسلمانوں کی نسرت فرماؤں ہمارے تمام مظلوم مسلمانوں پر رحم فرماؤں تمام بے گناہ مسلمانوں کو مسلمان اسیروں اور قیدیوں کو رہائی عطا فرماؤں پروردگار ظلم اور ظالموں کے مقابلے میں تو ان کا ہم نوا بن جا تو ان کے لیے کافی ہو جا پروردگار ہمارے اس ملک پاک کی حفاظت فرما اس ملک پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی شریعت عطا فرما اس ملک پاک کو ریاست مدینہ کی طرح ایک خوشحال اسلامی ریاست میں بدلنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمارے آئندہ آنے والے انتخابات میں ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اس ملک پاک کو ریاست مدینہ کی طرف آگے بڑھنے والے تمام ہمارے بھائی اور بہنے کامیاب ہوں پروردگار اس ملک پاک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہر طرح کے فساد ہر طرح کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما رب زلجلال ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ایک دوسرے کے خلاف دلوں سے کینے اور نفرت کو دور فرما رب زلجلال ہمیں دین اور ایمان کی محبت میں ایک دوسرے کا ساتھی اور ہم نوا بنا پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما پروردگار اس ملک پاک کے ہر صفاق اور ایار دشمن کو نامراد فرما پروردگار اس ملک پاک کے ہر اس نادان دوست کے شر سے بھی اس ملک کو محفوظ فرما جو اس ملک میں شر و فساد قائل آ رہے ہیں پروردگار اس ملک کو ہر طرح کی خون ریزی سے محفوظ فرما پروردگار تمام شہدہ جو تیرے دین کی خاطر جو تیرے نبی کی امت سے اس دنیا میں مظلومیت کی موت چلے گئے پروردگار ان تمام شہدہ کی قربانیاں قبول فرما پروردگار پاکستان کو توفیق اطا فرما کہ اسلامی دنیا کی اکلوتی ایٹمی طاقت ہونے کے ناتے یہ پوری امت مسلمہ کے لیے پشتیبان بن جائے ان کے لیے اٹھارس بن جائے ان کے لیے امید کا پیغام بن جائے پروردگار تمام بیماروں کو شفا اطا فرما اللہم انکہ انت شافی لا شفاء الا شفاء فشفنا شفاء لا یغادر سقما پروردگار آپ کی جناب سے ہی شفاء مل سکتی ہے پروردگار آپ کے علاوہ کوئی نہیں شفاء دے سکتا پروردگار تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفاء اطا فرما پروردگار تمام بیماروں کو شفاء اطا فرما رب زلجلال تمام مسئیبت زداغان کو مسئیبتوں سے نجات اطا فرما پروردگار تمام طلبہ کو علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق اطا فرما پروردگار انہیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں سرخرو فرما پروردگار تمام طلبہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تقویت کا باعث بنا پروردگار نوجوانوں کی حفاظت فرما پروردگار ہمارے بچوں اور بچیوں کی ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما پروردگار شیطان کے تمام حد کنوں کے مقابلے میں تو ہمیں حفاظت فرما پروردگار اپنے تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما پروردگار اپنی تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دینے کی توفیق اطاف فرما پروردگار یہاں جو اساتذہ کرام موجود ہیں ہمارے جو بھائی اور ہمارے جو بچے یہاں پر موجود ہیں پروردگار اس پوری مجلس کو اپنی خصوصی رحمتیں عطاف فرما پروردگار اس پوری مجلس کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لے پروردگار اس پوری مجلس اور ہمارے تمام جاننے والوں کو ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو دنیا اور آخرت میں اپنی وہ رحمتیں عطاف فرما کہ جس کے بعد پھر کبھی آپ ان سے ناراض نہ ہو پروردگار ہم سپر رحم فرما ربی اغفر ورحم ربی اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین رب اغفر ورحم وانصر والتف بعبادك يا لطيف يا قدیر يا عزیز يا سمیع يا قریب يا مجیب الدعا رب اغفر ورحم وصل اللہم على النبی وعلى آله وصحبه افضل الصلوات والتسلیم يا رب اغفر